موسیقی 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 live آؤں گا آپ کے سامنے preposition کی class لے کے آج کی class میں ہم کرتے ہیں آپ کے idioms and phrases ABCD base پہ poll آپ کے سامنے ہے فٹا فٹ سے answer کرنا ہے سر answer کیا ہوگا ٹھیک ہے چلو answer آگے سب لوگوں کے بہت بڑی ہے very good چلیے insane kids ہے انگلیس کے لیے کونسی بک اچھی ہے انگلیس کے لیے میں جو پڑھا رہا ہوں اپنے online و offline batch میں وہ sufficient material ہے آپ کو دوبارہ کسی چیز کی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی بیٹا ٹھیک ہے چلیے sure c ہے سر ایک دم سے c answer ہو گیا ہے close save کا مطلب کیا ہوتا ہے سر میرا جو دوست تھا نا سر جو میرا دوست تھا وہ دوست میرا road پر چل رہا تھا اچانک سے اس کے بغل سے ایک گاڑی نکل کے گئی ٹھیک ہے اور اچانک سے اس کے بغل سے ایک گاڑی نکل کے جاتی ہے اور وہ آج تو سر بال بال بچ گیا بال بال بچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی مصیبت سے بہت ہی narrow escape سے بچنا close save کا مطلب ہوتا ہے narrow escape ٹھیک ہے بال بال بچنا اس کو ہندی میں کہتے ہیں تو correct answer کیا ہوگا آپ کا correct answer ہو جائے گا option number c چلیے سمردھی بیٹا آجاؤ فٹا فٹ ٹھیک ہے next آجاؤ what is the meaning of yaman's service what is the meaning of yaman's service بیٹا بولو چلیے فٹا فٹ سے answer کرتے رہو سارے لوگ ٹھیک ہے سر میں نے پتا ہے ایک dictionary اور grammar کی R کی سرما کی بک خریدی ہے خریدی تھی ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد پھر next جتے بی option ہے دیکھو yaman's service کا مطلب کیا ہوتا ہے for example آپ ہمارے یہاں کے کسی restaurant میں جاتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی جو آپ کو تھوڑی سی کہانی ایک بتا رہا ہوں وہ کہانی کسی کو ایسا نہیں ہے کہ سر آپ ہمارے یہاں کے restaurant کے بارے میں اچھا برا بول رہے ہیں ٹھیک ہے میں بس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ہمارے یہاں آپ کسی restaurant میں جاتے ہیں بہاں پر ایک لڑکا کھانا بنا رہا ہے ہاتھ پر تھوڑا سا دھولے ہوئے نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے ستر دھنیادا option number c لیکن yaman's service میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کے restaurant میں بہت ہی ساف سفائی ہوتی ہے بہت ہی چیزیں بہت ایک دم اچھے ڈھنگ سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں بہاں کی جو service provide کری جاتی ہے وہاں کے waiters کی دوارا وہ بہت ہی سر لا جواب ہے قابل تاریف ہے تو yaman's service کا مطلب ہوتا ہے excellent work اور excellent service option number social work نہیں ہوتا بیٹا yaman's service کا مطلب ہوتا ہے excellent لا جواب بہت ہی اچھا ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے لا جواب ہوتا ہے yaman's service represent کرتا ہے excellent کو بہت ہی اچھے کو چلیے next آجاو آپ next کیا ہے kit once browse browse کو یہاں پہ represent کرتا ہے eyebrows کو اگر آپ کسی بھی person کو دیکھ کر اپنی eyebrows ایسے کر کے بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ ہس رہے ہیں یا آپ گھسا کر رہے ہیں ٹھیک ہے to have headache experience discontentment ٹھیک ہے discontent کا مطلب ہوتا ہے dissatisfaction اور frown کا مطلب ہوتا ہے گھسا کرنا کسی بھی person سے ٹھیک ہے option number a ہو رہا ہے to disappoint somebody کسی پرسن کو disappoint کرنا یا کسی پر گھسا ہونا تم زیادہ بول رہے ہو مجھ سے تو eyebrows کو knit کرنا آس پاس لانے کا مطلب ہوتا ہے option number b to front someone ڈرانا یا دھمکانا کسی سے گھسا ہونا اگر option number b answer میں نہیں ہے تو nearest میں میں آپ کو اس لیے option number d بھی بتاتے ہوئے چل رہا ہوں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ کہ discontent کا مطلب dissatisfaction بھی ہوتا ہے جب آپ کسی پرسن سے dissatisfy ہوتے ہیں اس کی اوپ چیز سے ٹھیک ہے ارے option number a کرے جا رہے گا ورتکہ بیٹا انسین کیٹ سترگن یاد سمردی کسی پرسن نے آپ کو کچھ الٹا سیدھا بولا ٹھیک ہے کچھ بھلا بھرا بولا اور آپ نے بولا کیا بولا تم نے بتانا جارہ مجھے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ گھسا ہو گئی اس کا مطلب کیا ہے آپ کو گھسا آ رہا ہے آپ اس کی بات سے dissatisfied ہیں تو option number b اور option number b answer میں نہیں ہے تو option number d بھی بہاں تھا ٹھیک ہے اس لیے پھٹا پھٹ سے answer کروگے ٹھیک ہے آج تو آپ کے لئے پول بھی دے دیے میں نے ٹھیک ہے آپ تو مجھا آ رہا ہوگا آپ کو کرنے کو to draw a line ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ جرہ دھیان سے سننا draw a line بیٹا ایک بات یاد رکھنا اگر تم نے آج کے بعد اس line کو cross کیا تو میں تم سے آج کے بعد کبھی بھی بات نہیں کروں گا draw a line کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کسی بھی پرشن کے کام پر ایک line کھیچ دی ایک limit لگا دی کہ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ لیکن اس line کو cross نہیں کر سکتے تو کہیں پر بھی چلے جاؤ لیکن اس line کو cross نہیں کر سکتے draw a line کا مطلب ہے to fix a limit limit لگانا کسی چیز پر کسی چیز کو روک دینا ختم کر دینا تو option number pole نہیں آرہا سر سر بتانا پول نہیں آرہا ٹھیک ہے تو کیا answer ہو جائے limit لگا دینا کسی چیز پر limit لگا دینا کہ بھی آپ اس سے زیادہ اس کام کو نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو پریشانی ہوگی چلیے stole the show آرے با اس نے تو باجی مار لی اس کو کیا کہتے ہیں stole مطلب چورا لینا شو مطلب پورے function کو آرے با اس نے تو باجی مار لی اس نے تو دل جیت ریا option number c ہے option number c option number a بول رہا stole something from the show function میں سے کسی آدمی کا کچھ چیز چورا کر لے جانا crapped into the show show میں بینا پوچھے crapped کر کے چلے جانا اندر خوش جانا won everybody's praise ہر کسی سے تاریف ملنا یا ہے disappeared from the show show سے اچانک سے گائب ہو جانا سر میرا سیلیکشن ہو جائے گا آپ نے round دیکھی روپم جی بیہار کے لیے 9th class میں گوپال گنج اور نالندہ میں ایک میریٹ cut off list بنائی تھی سب سے اچھا کام میں آپ کو بتاتا ہوں میں چھوٹی سی ایک بیڈیو بنائی 15-20 minute کی ہے اس میں all over india کے جتنے بھی سینک سکول ہیں 9th class کے اور سر آرے وا اس نے تو باجی مار لی کیا شو کیا ہے کیا فنکشن میں perform کیا ہے اس نے کیا performance دی ہے to win everybody's praise ہر کسی کی تاریف حاصل کرنا option number C آپ کا correct answer ہوگا بچو چلیے next آج give up the ghost to give up the ghost چلیے نالندہ بیہار OBC OBC ہو یا جنرل ہو بیہار میں نالندہ اور گوپال گنج دونوں کی cut off بہت زیادہ رہی ہے other schools کے comparison میں تو میں آپ کو رہوں گا آپ کے date of birth 6 کے لیے 1 April 2013 اور 9 کے لیے 1 April 2010 کے باد کی ہے تو فٹا سے تیاری کرنے لیے لگ جائیے اس کی جو آتما ہے وہ کب نکل کے باہر جاتی ہے وہ جب وہ مر جاتا ہے تب option number a left the ghost option number d d d 0% pole c 47 وہ غلط ہے ٹھیک ہے ہر question پہ نہیں جا رہے چلی ٹھیک ہے next آج تو answer کیا ہو جائے give up the ghost کا مطلب کیا ہے مر جانا اچھا ایک بات اور دیتے ہے to die ایک question میری طرف سے ہے ایک question میری طرف سے ہے اس کا مطلب بتاؤ جرا kick the bucket kick the bucket کا meaning کیا ہوتا ہے بیٹا یہ بھی ایک idiom ہوتا ہے kick the bucket idiom ہوتا ہے اس کا meaning کیا ہوتا ہے یہ یہ question میں نے اپنی طرف سے پوچھا ہے باقی ڈی ڈی بھلے کی لیے یا اپنے اچھے کی لیے آپ جب اپنے آپ کو change کرتے ہیں تو اس کے لیے آتا ہے turn over a new leaf کیا آپ سب سمجھ اپنی انگلیاں جلا لینا آنسر کیا ہے اپنی انگلیاں جلا لینا first option number a to get hurt physically physically آپ کو ساری روپ سے کوئی سمجھ آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو بولا جاتا ہے to get hurt physically b to suffer financial loss کوئی بھی آپ کو financial loss ہوا ہے to بس feel کر نا ٹھیک ہے insane kids i'm the first but سمجھ یہ ہے yes das b بولا ہے برتکان d بولا ہے سمدھ to hurt physically financial loss کا represent نہیں کرتا سمرد دی شترد آد برت کا بیٹا financial loss need to get hurt physically جب آپ physically پریشان ہو جاتے ہیں جب آپ کو مسیبت آتی ہے تب اس کو represent کیا جاتا ہے to get once to burn once fingers چلیے next آج rain in the same group ٹھیک ہے rain in the same group next promote each other ایک دوسرے کو promote کرنا class بھی each other ایک دوسرے سے class لڑ جانا moved in harmony اور moved in different direction में different کرنا rain in the same group کا مطلب کیا ہے جیسے تم ہو بیسے میں ہوں تم مچھے تو میں اچھا تم برے تو میں برا جو کام تم کرتے ہو وہ ہی کام میں کرتا ہوں harmony کا مطلب کیا ہوتا harmony represent करتا ہے آپ agreement को harmony کس کور represent کرتا ہے بچو harmony represent کرتا ہے agreement کو جب آپ کسی سے تال میل ملا کے چلتے ہیں نا تم برے جیسے تم بیسے جو کام تم کرتے ہو بو کام میں کرتا ہوں چلو اب دو option آگئے برتکہ نے بولا ہے classed بھی تیجدر it is clear that the ideas of both reformers اس کے بعد article دا بھی ہوتا ہے the ideas of both the reformers ran in the same group یہ بات بلکل clear ہے کہ دونوں is trying to make to change something for the betterment کوئی بھی ایسا person جو کسی چیز کو betterment اچھے کے لیے کسی چیز کو change کرتا ہے option number c کیا ہو جائے دونوں ہی جو reformers ہیں چلیے شترگان سمرددی مانشوی کیٹس ورث جتین very good دونوں ہی جو reformers ہیں دونوں keep your head اپنے دیماغ کو ایک دم سانت رکھو keep faith in option number ایک کسی میں بسواس رکھنا remain calm سانت رہو believe in کسی میں بسواس کرو trust the others دوسروں کو trust کرو keep your head اپنے head کو جرہ ایک جگہ رکھ دیکھو جرہ سانت رکھ دیکھو اس کا answer کوئی غلط نہیں کرے گا بلکل بھی اگر کسی نے غلط کیا چلو a آ جائے keep faith in بہت بڑی بہت بڑی آ جتے نا مانش v yes a اوہو اچھا تم لوگ مجھے سن نہیں رہے ہو کیا یہاں بس سم محور لگ ارے فٹا فٹ سن نے screen change کر ch میں کیا بول رہا ہوں keep your head تھوڑا اپنے دماغ کو سانت رکھے بیٹھو میں ہندی میں یہ بات بول بھی رہا ہوں سانت ورڈ کو اور انگلیس میں کام کو ہی تو سانت کہتے ہیں جب میں یہی سیم بات آپ سے بول رہا ہوں اس کے بعد بھی آپ ادھر option کو چوز کر رہا ہے پھر کیسے چلے گا option number b keep your head means to remain calm سانت رہو غصہ مت کرو سانت رہو تھوڑا اس کے بات سوچ نہیں چلیے چلیے option number d option number b keep your head means to remain calm to remain calm don't be angry remain calm next آج ran into one of the best question ठीक है one of the best question यहा पर 2 person थे एक ये था ठीक है और एक ये था ये दोनों ही एक दूसरे से market में जा रहे थे और market में जब ये जा रहे थे तो ran into एक he ran into an old friend at the theater जब मेरा दोस्त कलकता में था तब उसे theater में अचानक से उसका एक पुराना दोस्त मिल गया जैहिंद अचानक से क्या हुआ जब मेरा दोस्त कलकता में था तब उसे अचानक से theater में उसका पुराना दोस्त मिल गया पिटा ran into का मतलब क्या होता है यह बात पकड़ने वाली जैसे सर बता रहे हो बैसे हम कर रहे है कि इट्स समरिद्धी ठीक है बहुत बढ़ी इसका एक और फ्रेज होता है बैटा दोनों सुन ले न यहा पे एक और फ्रेज होता है ran into का मैं मैं में लिख देता हूँ ran into is equals to ran into is equals to came across ran into का मतलब भी अचानक से मिल जाना होता है और came across का मतलब भी अचानक से मिल जाना मिल जाता है बोथ इस प्रेज रेप्रेजेंट सेम मीनिंग दौनों का ही मतलब होता है तो meet by chance to meet accidentally अचानक से मिल जाना ठीक है आप मार्केट में घूम रहे है और घूम घूम अचानक से आपको अब आ जाई हाए कहा जा रहे हो इधर आओ मेरे पास ठीक है चलिए चलिए एन्डे की लाइब क्लास मैं कल मेरी एन्डे की लाइब क्लास है ठीक है कल साम को 6 बजे मैं एन्डे की चैनल पे लाइब रहूँ गा जिसमे आपके लास्ट 5 यर्स के ठीक है 19 20 21 22 23 ये लास्ट के 5 सालों के जो मैं 1000 PYK की सीरी चलाई थी वो बचे हुए है कुछ मैं अपनी आकी मेरा थन थी उसमे कम्पलीट करा दिये तो इनको कम्पलीट कराने आ रहा हूँ कल साम 6 बजे 2019 2020 2021 2022 2023 2023 का मतलब होता है without any delay ठीक है without any delay ठीक बिना किसी देरी के to act at once to act at the appointed time to ride a horse in a race ठीक है टो act deliberately ठीक है चलो इसमे option होता है इसका perfect meaning बैसे इसमे से भी इसका perfect meaning में जड़ा लिख दू ठीक on the spur of the moment का मतलब होता है दो meaning है दोनों ही बता देता हूँ without any delay ठीक है as soon as his head fell down he picked it up on the spur of the moment जैसे ही उसका head था जो option number a b c d में से क्या है deliberately का मतलब होता है जान बूज कर इसका तो है अगर आप a b c d में से देखे तो option number a के साथ जाए तो act at once इसका हिंदी मतलब होता है एक बच्छों के आंसर उसे दिखनी रहे और जतिन हमारा नारज होग सर आप मुझे ignore कर रहे हो जालो बहुत बढ़िया very good ठीक next क्या बोलता है आपका ठीक a blind date next क्या है बच्छो a blind date चलो डीप है तो जी 19 है ठीक blind date क्या है अच्छा एक बात बताओ आप किसी से मिलने जाते है ठीक है आप किसी से मिलने जाते है और जब आप मिलने गए तो मैं आप उसी से पता होगा मेरी आँखो पर तो मेरी आँखे तो कबर थी पट्टी बनी हुई थी उन पर तो ब्लाइन date का मतलब होता है एक ऐसे परसन से मिलना पता ही नहीं है वो कौन है ठीक है मीटिंग ठीक है सौनी हो जा सी बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है चलो बच्चो नेक्स्ट है आपका हैलकन डेज हैलकन डेज अब हैलकन डेज को हैल डेज से मत कर दे ना कि सर नरक के दिन ना को आप रिलेट मत करना हैल से कि सर नरक के दिनो की बात हो रही है यह ज़स्ट उसका अपोजिट है हैलकन डेज का मतलग होता है हैप पीस फुल डेज बहुत ही सांती और खुस सब चीजे प्लस मैथ ठीक है 45 मिनिट इच ठीक अंड टाइम अन अप्लिकेशन फॉर क्लास 6th और 9th इस रूज रूम 3.30 तूज पी ठीक चलो नंद ठीक नंद किश्वर आप्शन नंबर C नंद किसोर C है देख लेते हैं भई हैलकन डेस का मतलब क्या होता है बहुत ही खुसाली के देन सब चीजें बढ़िया हो रही है सब चीजें बढ़िया हो रही है इसको मैं ऐसी बता देता हूँ ग्रास बुडो का सारे ही आंसर ठीक जा रहे है और ये किट्स हो गया इसके भी मानशी ने भी वर्तिका ने भी एक दो कुशन ही गलत किये हैं बस नंद किसोर C वर्तिका C बहुत अच्छे बच्चो बहुत अच्छे ठीक है चलो आजाओ एक मैं आपको information और दे दूँ चोटी सी अगर जिस बच्चे की एक चोटी सी information और देते हैं जिस बच्चे की date of birth 1st of April 2013 से 31st of March 2015 के बीच में हैं वो सभी बच्चे class 6th का exam दे सकते हैं RMS और Senec School दोनों का ही और वो बच्चे जिनकी 1 April 2010 से लेके 31st of March 2012 तक है वो सारे बच्चे आने वाला class 9th का exam दे सकते हैं दोनों ही RMS का और Senec School का दोनों का ही ठीक है सर लाइब क्लास और फेट क्लास सेम है insane kids देखिए insane kids पीटा यहाँ पर इतनी सारी practice हो रही है बट वो theoretical जो चीज है ठीक है यहाँ पर class में मैं daily आपको MCQ waste कराता हूँ daily आप से ज़्यादा से ज़्यादा question पूछता हूँ daily आपको practice कराता हूँ ठीक है और practice वो बच्चा बहुत अच्छे से कर सकता है जिसको पहले से पढ़ दिया हो ठीक है तो YouTube बाली सारी classes में मैं रोज आपके लिए बहुत सारी questions लेके आता रहूँगा ठीक है बाकी जो बिलकुल आप कहें कि paid classes में paid classes में इतनी बड़ी class नहीं है पूरे साल की जो आपकी fee है वो 12,500 है 12,500 है पूरे साल की fees ठीक है उसमें जितनी भी आपकी जो theoretical portion है वो सारा का सारा theoretical portion हम cover करते है practice session करते है ठीक है चलिए बर्तिका की date है 27 September 2000 है बर्तिका बिटा आप class 6 का राश्टी मिलेक्री स्कूल का भी paper दे सकते हो और सैनिक स्कूल का भी दोनों का भी ठीक है बाकी पढ़ाता मैं ही हूँ application पर भी मैं ही हूँ YouTube पर भी मैं ही हूँ ठीक है तो मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाने वाला है ठीक चलो आजाते हैं आप करते हैं cut the guardian not का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी problem को एक ऐसी चीज को solve कर देना जो सर बहुत ही difficult हो जो बहुत ही मुस्किल हो ठीक है कोई भी ऐसी काम कर लेना कोई भी ऐसी problem solve कर देना जो बहुत ही difficult हो जो बहुत ही आपका मुस्किल हो उस काम को कर लेना چلیے سمرید دی میرا برث ڈے آ رہا ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے ہیپی برث ڈے ان ایڈبانس چلیے دو مارچ ہے تو آپ بلکل اس کے بیچ میں ہیں ٹھیک ہے eligible for RIMC دیکھو بیٹا ایک جنوری دو ہزار بارہ سے ایک جولائی دو ہزار تیرہ کی بیچ والے سارے بچے RIMC کے لئے eligible ہیں انسین کٹس بیٹا آپ بھی RIMC جون کے لئے eligible ہو ٹھیک ہے سب ریٹن میں آتی ہیں چیزیں تو option number کیا ہو جائے گا option number C آپ کا correct answer ہو جائے گا چلو بھئی ہے next دیکھ لیتے ہیں to hall over the call ٹھیک ہے hall over the call کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کو ڈاٹنا سر آج کی class میں ہاں کارا برش اپا بلکل بیٹا 3 classes رہیں گی daily ٹھیک ہے English key 330 to 415 and then GS 415 to 5 and then maths 5 to 6 ٹھیک ہے daily 3 classes ہیں آپ کی daily 3 classes رہیں گی بیٹا welcome سب ریدی چلو next آجاو to hall over the calls کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈاٹنا to scold for something wrong done wrong کسی کے آپ کوئی پرسن کوئی گلتی کر دیتا ہے کوئی برا کام کر دیتا ہے تو جب آپ اس کو ڈاٹتے ہیں نا تو ڈاٹنے کے لیے آپ کس کا use کرتے ہیں تو scold for something done wrong جب کوئی برا کام کر دیتا ہے تو اس کو جب ڈاٹا جاتا ہے کہ اچھا تو نے یہ برا کام کیا چلی next آجاتے ہیں ٹھیک ہے سمریدھی yes جتن شونی ورتکہ very good very good بچو option number c ہے بہت بڑیہ بہت بڑیہ تمہاری کلاس میں مجھے مجھے آنے لگا سچ میں بہت مجھے آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تمہیں پڑھانا ٹھیک ہے بہت بڑیہ بہت بڑیہ c ہے next آج to have a jaundice آئی اب اس کو بیماری سے connect مت کرنا اس کو بیماری سے connect مت کرنا jaundice یہاں پہ represent بھی کرتا ہے آپ کے biased کو prejudiced کسی سے پکچھ پات کرنے کو بھی represent کرتا ہے ٹھیک ہے to be prejudiced ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پکچھ پات کرنا یہ پکچھ پات ایسا ہی ہوتا ہے کہ سر ہم اسکول میں گئی تھے میں اور میرے دوست نے دونوں نے ہی ایک ہی گلتی کی تھی اور ایک گلتی کرنے کے بعد سر نے اس کو تو مارا لیکن اس کو نہیں مارا ایسا کیوں because سر is having a jaundice آئی سر میں کیا پکچھ پات کر رہے ہیں چلی option number c ہر سے سر بھی آ چکے ہیں ہمارے پاس کیا بات ہے جتن c very good ٹھیک ہے ہر سے سر آج کل کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے انگلیس پڑھنا ہے ٹھیک ہے ہر سے سر کہہ رہے ہیں کہ مجھے انگلیس پڑھنا ہے اور ہر سے سر روج کلاس میں ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہر سے سر کو آپ ہلکے میں مت لینا ہر سے سر سب کا آنسر کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے پہلے ٹھیک ہے لیکن یہ بات ہے کہ ہر سے سر کو ہمیں ہلکے میں لینا پڑے گا کیونکہ ہر سے سر جی ایس کے مہارتی ہیں جن کی کلاس اسٹارٹ ہوگی آپ کی 415 سے تو آنسر آپ ہی کو کرنے ہیں ٹھیک ہے سر کے آنسر کو دیکھ کے نہیں سر سے پہلے آنسر کرنا ہے next question ہے to fight سائی off ٹھیک ہے to fight سائی off سائی کا مطلب تو سر سرمندہ ہونا اور بولڈ کا مطلب ہے بہادر ہونا تو جو آدمی سرمندہ ہے وہ بہادر کیسے ہو گیا اور جو بہادر ہے وہ سرمندہ کیسے ہو گیا یہ کچھ مجھے بات پچی نہیں یہ کچھ اچھا لگا نہیں یہ آس برتی کا بیٹا آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل دے سکتے ہیں یہ مجھے کچھ بات اچھی لگی نہیں جو سرمندہ ہے وہ بولڈ بھی ہے جو بولڈ بھی ہے وہ سرمندہ بھی ہے تو فائٹ جو سرمندہ ہوگا وہ فائٹ نہیں کرتا تو فائٹ شوشلی بھی نہیں تو فائٹ سائی آف کا مطلب ہوتا ہے جو آدمی لوگوں سے جتن جو آدمی لوگوں سے سرماتا ہے وہ لوگوں سے دور دور رہتا ہے اور الوف کا مطلب ہوتا ہے اکیلا رہنا الوف کا مطلب کیا ہوتا ہے اکیلا رہنا جس آدمی کو لوگوں سے بات کرنے میں سرم آتی ہے جو آدمی لوگوں سے سرماتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کرتے ہیں اس کے لئے option کیا ہوتا ہے الوف ہوتا ہے کہ بھائی اب وہ لوگوں سے الگ رہتا ہے تو option number a اچھا اس question کا نہیں تصمیدی ٹھیک ہے چلو next کا آ جاؤ ارے واہ بہت بڑیا ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے گری اور خجور مٹ کے اس کا ہندی مطلب یہ ہوتا ہے آسمان سے گری اور خجور میں اٹکے ارے یہ کسی دو hills دو پہاڑیوں کے نام نہیں ہے نہ ہی دو rivers کے نام ہیں یہ represent کرتا ہے دو مسیبتوں کو دو سمسیاؤں کو ٹھیک ہے اگر d نہیں ہے تو option number c answer ہوتا لیکن اگر d ہے تو enemies نہیں danger کو represent کرے گا چلیے چلو neither of which can be passed without encounter and probably falling victim to the other ٹھیک ہے perilous کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جان لیوہ perilous to pernicious to deadly to lethal to fatal to detrimental to ٹھیک ہے ان سب کا مطلب ہوتا ہے جان لیوہ ہونا ٹھیک چلو آ جاؤ option number d between the two between two dangers دو مسیبتوں کے سامنے بیچ میں ہونا آسمان سے گری اور خجور میں اٹکے اب بتاؤ اور اگر تم نے اس کا آنسر نہیں کیا تو میں تم سب کو کنگارو کوٹ میں لے کے جاؤں گا اور تم سب ہی کو میں کنگارو کوٹ سے فاسی کی سجا نہیں دلواؤں گا عمر قید کی سجا دلواؤں گا ٹھیک ہے چلو جتین پوچھ رہے ہیں ہرسیس سر اکیڈمی میں ہے کیا ارے ہرسیس سر اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ میرا گھر پہ من نہیں لگتا میں گھر پہ بیٹھا رہتا ہوں تو ممی مجھے ڈانٹتی رہتی ہے تو اس لئے میں ممی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے یہیں آ کے بیٹھ جاتا ہوں ان کا گھر من نہیں لگتا وہ آئے ہیں اور بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کلاس ہوتی ہے تب بھی نہیں ہوتی ہے تب بھی تو ہرسیس سر یہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے ٹھیک ہے آپشن نمبر اے آپ گروپ آف کنگارو بہت بڑی ہے سب کے آنسر ڈ ہیں سب کے آنسر ڈ ہیں ایک بچے نے آنسر کیا ہے آپشن نمبر ڈ کٹس نے دیکھیں کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو کنگارو کورٹ ہم ہیں انڈیا میں کنگارو ہے آسٹریلیا کا ہمارے ہیں کنگارو کورٹ نامک جیسے چیز نہیں ہوتی اور اگر اس کے باوجود یہاں آپ انڈیا میں کنگارو کورٹ کی بات کر رہے ہو سر یعنی کی آپ جھوٹی بات کر رہے ہو آپ unofficial بات کر رہے ہو تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ unofficial کورٹ ہوتا ہے یعنی کی وہ دیکھی آپ نے جدی موی دیکھی سنی دیول کی کیا کہتا ہے وہ سنی دیول کی موی میں کیا کہتا ہے سنی دیول کی موی میں وہ سنی دیول کہتا ہے جدی میں یہ دیوہ کی عدالت ہے اب دیوہ کی عدالت کیا تھی کنگارو کورٹ کیوں کیونکہ وہ official تھوڑی unofficial تھی جو official کورٹ کے بات شروع ہوتی تھی جدی موی میں جو سنی دیول دیوہ کی عدالت ہے جس میں وہ آپ کو ڈائلگ مارتا ہے کہ یہ دیوہ کی عدالت ہے جو سبھی عدالتوں کے بعد شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ دیوہ کی عدالت unofficial کورٹ تھی تو آپ ایسے یاد کر سکتے ہیں چلیے کہہ رہے سر کیا RIMC exam 6th والے لکھ سکتے ہیں دیکھیں RIMC exam کب لکھتے ہیں جب آپ 6th pass کر کے یا 7th میں appearing ہے یا 7th class pass کر کے 8th میں پہنچ چکے ہیں تب آپ RIMC exam دیتے ہیں جو بچے class 6th کو pass کر کے 7th میں پہنچے ہیں جو appearing ہے 7th میں appearing والے اور 7th past والے ان کا answer دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں clear ہے چلو لو ٹھیک ہے next آجاؤ چلو آجاؤ ٹھیک ہے ابھی class end بانی ہے تو بڑی بڑی میں 2-4 question کراتا ہوں کیونکہ اس week یہ idioms and phrases کی last class ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے idioms and phrases کی class start ہوگی next week کیونکہ مجھے آپ preposition پڑھانی ہے بڑے اچھے سے پڑھانی ہے تو next question کا answer آجاؤ ٹھیک ہے ہاں اس پاس میں سب ٹھیک ہے چلیے takes after جیسے آپ بولتے کسی سے کہ یہ جو لڑکا ہے وہ اپنے پتاجی کی طرح لگتا ہے ٹھیک اگر میں آپ سے ہندی میں ایک sentence بولوں اور آپ سے بولوں کہ آپ کو اس کی انگلیس بنانی ہے تو ہندی میں جب بولتے ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے وہ بالکل اپنے پتاجی پر گیا ہے بالکل اپنے پتاجی کی طرح لگتا ہے تو کسی کی طرح لگنا کسی کی طرح لگنے کے لیے takes after کا use کیا جاتا ہے to resemble something someone کسی کی طرح دکھنا تو option number D شونی بیٹا A نی D ہو جائے گا ٹھیک ہے ہر سے سر آپ کو بیٹھ کے یہ پر کمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ سمسیا یہ ہے ہر سر کھر تو من لگا نہیں تھا یہ پر بھی جی سر انگلیس پڑھیں گی بھول آنسر سہی دیا ہے چلو نیکس کوششن پہ آ جاؤ آج ہر سر کہہ رہا ہے سر میں آج آگیا اب نہیں آنگا ٹھیک چلی تو ریسٹ کچھ اچھے کوششن کراؤں ہوں ریسٹ on دیر لوریلز کا مطلب ہوتا ہے to be کمپلیس اپشن نمبر D ابھی کلاس اینڈ ہو رہی تو بیٹس اینڈ نہیں کچھ دو چار put up bit کا مطلب tolerate ہوتا ہے ہاں یہ بڑا اچھا ایڈیم ہے اس کا مطلب بتائے take to task کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر سر سر اچھا تو ہم کیا ہیں پھر ٹھیک چلو نیکس ہے آپ دیپتی option نمبر D بلکہ نیکس پہ آ جاؤ to take to task اب یہاں پہ اس question کو سر تھوڑا سا سمجھ تیں جیسے سر یہ ہے ممی اور ممی نے ہمیں ایک کام دیا کیا کام دیا تھا کی بیٹا تجھے نا گیس پر دودھ بن رہا ہے تو تجھے وہیں پر اوگل نا یہ ممی نے پکڑ لیا کان ممی نے بولا کی گیس پر دودھ گرم ہو رہا ہے اور یہاں سے چلے مجھ جانا اور آپ کیا ہوئی آپ کو ہر سے سر کی کال آئی اور آپ کچن چھوڑ کے کھلنے چلے گے اب ممی کیا پکڑ ڈاٹ ڈاٹ تے گیٹ کا مطلب ڈاٹ نا ہے ری بیو کا مطلب ڈاٹ نا ہے سکولڈ کا مطلب ڈاٹ نا ہے سائٹ کا مطلب ڈاٹ نا ہے آپ کسی کو ڈاٹ نا ٹھیک ہے تو option number d ہوگا clear با چلیے ننگ راج option number d بلکل very good ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ آپ کو بہت سارے synonyms بھی بتا دیئے غلط ہو گیا ہری میں چلو چلو سمریدی نے کوششن بولا ہے ہری تو میں نے یہاں سے کوششن آپ سے پوچھتا ہوں میں نے کل آپ کو ایک idioms پڑھایا تھا to die in harness آپ کو comment section میں drop کرنا ہے die in harness کا مطلب کیا four hours بھی نہیں ہوئے ہیں پوری طریقے سے میرے تین غلط ہو گئے سمرید دی to die in harness کا مطلب کیا ہوتا ہے بچو to die in harness کا مطلب کیا ہوتا ہے fast to die in harness کل بتایا تھا میں نے کل کر آیا تھا یہ idiom اور pole بھی کر آیا تھا اس idiom پہ mcq based میں تھا اس کا مطلب بھی سمجھ ہے تھا پورا چل سر میں بیچ میں گائب تھا مجھے نہیں پتا تو پھر مجھے بھی نہیں پتا to die in harness to die in harness کا مطلب ہوتا ہے duty پر کسی کی death ہو نا یا جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کرتے کرتے before retirement آپ کرنا to open ٹھیک ہے to disclose کرنا یا کسی secret کو open کر دے رہا چلیے بلکل ٹھیک ہے آج 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 مطلب کیا ہو جائے گ to reveal option number b to reveal کسی چیز کو سب کے سامنے کر دی چلیے بلکل سمرد بیٹا ٹھیک آج 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 موسیقی اس یا سوارت کرتے ہیں انگلیس کی کلاس اب ختم ہوئی اب ایدیم سن فریسی سے بہر آجو اور آجو اپنی کونسیٹویشن کی دنیا پر چلو اگین ونس اگین چلو آپ کا سواگت کرتے ہیں دریمارس اکیدمی پر چلو اب سارٹ کرتے ہیں اپنا ہم نے کل کیا پڑھا بہتا اگر آپ مجھے باتاو کہ آپ کونسی کٹیگری سے آپ کو سٹیٹ کون سار تو میں کچھ آپ کی help کروں سر اگر آپ مجھے تھوڑا سا بتا دو جاہین سر جاہیند بیویک ہلو ہلو ایوریون نانت کشور جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے نمشکار آپ کو چلو اپنی کلاس سارٹ کرتے ہیں میں آپ کو پہلے تو یاد دلا دوں کل ہم نے فنڈامینٹل رائٹس پڑھے تھے ایم نیو سٹوڈینٹ ویلکم یش آپ کی جرنی ہمارے ساتھ بہت اچھی ہوگی اور آپ کو تو اچھا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ لے کر جائیں گے چلو آگے چلتے ہیں زہا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے ڈائریکٹ اپنی کلاس پر آتے ہیں ہاں جی جنرل ہم نے کل فنڈامینٹل رائٹس پڑھے تھے اگر آپ کو یاد ہے یاد ہے آپ کو آپ سبھی کو یاد ہوا کہ ہم نے فنڈامینٹل رائٹس پڑھے تھے اور اگلا اس کے آگے چلنے سے پہلے بس توڑ اسا پہلے میں آپ کو جتنا بھی آپ کے exam perspective سے constitution important ہے وہ سارا سمجھا دوں insane kid اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ہمارا ایک target ہے کہ ایک بھی question نہیں چھوڑنا جو ہمارے board پہ لکھا نہیں جائے گا یہ میں نے promise کر رہا ہے آپ کو کہ میں کوئی بھی ایسا question نہیں چھوڑوں گا جو possible ہو سکتا ہے آپ کے exam میں اور وہ میرے board پہ نہ لکھا جائے کیونکہ جب R.E.M.C کا exam ہوگا تب آپ کو ایک ایک چیز دکھائی دے گی کہ سب کچھ اس board پہ لکھا ہوا تھا اسی لئے میں سوڑا ٹائم لے رہا ہوں 235 marks in any 235 marks in any school defense any chance defense کے ساتھ ہو سکتا ہے but اگر آپ جنرلی south india schools ہوگئے جو جنرلی no decent schools ہمارے ایم فال ایسے schools کو بھرو گئے جان سے زیادہ ہوں گے because وہاں پر cut of javali کم ہی جاتی ہے چلو ٹھیک ہے پہلے اپر revise کر لیتے ہیں تو ہی آگے چلیں گے یوں کہ ایک بات ہے سر یہ بات تو آپ بلکل صحیح بول رہے ہو چلو ٹھیک ہے سر آگے چلتے ہیں سب سے پہلی چیز پہلے میرے بچے آپ ہی مجھے بتا دیں میں آپ کو چار option دیتا ہوں بس simple چار option سے ہم سب کچھ revise کر لیں گے چار option سے سب کچھ revise کر لیں گے پہلے بہت simple چیز پہٹ ون اور آپ تھوڑا سمجھ بھی گئے ہوں کہ ہم کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں پہٹ 2 اور پہٹ 3 اور پہٹ 3 پہٹ 4 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 نہیں یہ والا انسر نہیں ہوگا we were talking about fundamental rights اور fundamental rights کونسا پہٹ ہے fundamental rights ہمارے constitution میں there are still someone جو صحیح reply کر رہے ہیں پڑ کے تو آرے ہمارے بچے c option part 3 yes part 3 سمرد دی 262 مارکس تو تم مارکس تو تم class what happened week yes which part part 4 who is saying part 4 insane kid what happened okay now listen to me part 1 part 1 union and its territories union and its territories union and its territories union and its territories part 1 part 2 part 2 ہمیں part 3 mean part 3 part 3 ہمیں دوسرا نام کیا ہے پارٹ سریکہ فنڈامنٹل رائٹس کا باتا بھی دیا کچھ بچھو نہیں فنڈامنٹل رائٹس کے پارٹ کو ہم کیا بولتے ہیں سر ان کو اسی پارٹ کو بولتے ہیں مینگ نا کارٹا آف انڈین کونسٹیٹوشن مانجے سر بھوڑ چھو مینگ نا کارٹا آف انڈین کونسٹیٹوشن ہاں جی سر اچھا اس میں آرٹیکلز کون کونسے ہیں سر آرٹیکلز آرٹیکلز کہاں سے کھا تک ہے 262 جاتے ہیں مینگ نا کٹا yes vivek very good یاد حسنا بیٹا یہ کوششن اس بار اگزام میں آئے گا ہی آئے گا بہت بہت زیادہ چانسی دنکھے کیونکہ سیم کوششن اور بھی بہت سارے اگزام میں ریسنٹلی پوچھا گیا ہے oh good yes okay keep on answering اچھا اس میں آرٹیکلز کہاں سے کھاں تک ہے آرٹیکلز کہاں سے کھاں تک ہے اس میں آپ کو چار اپشن دیتا ہوں آپ مجھے بتا جنا ان میں سے کونسا آرٹیکل ہو سکتا ہے a b c اور d پہلا آرٹیکل آپ کا second fifth okay 20 and 44 بتاؤ ان میں سے کونسا آرٹیکل فنڈامینٹل رائٹس میں پوسیبل ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کونسا آرٹیکل فنڈامینٹل رائٹس میں پریزنٹ ہے yes i am asking question to you is out of these following articles which of the following article is a part of fundamental rights okay آپ کو بتا ہے yes i am asking you about the particular number بتا option a b c اور d چار میں سے آپ ایک option بتاؤ 12 18 b option okay b who is saying b yes b no sonia hoja yes sonia hoja this is b yes this is c i am sorry 20 آپ کو پتا ہے fundamental rights میں کہاں سے کہاں تک article ہے sir article number 12 سے لے کر article number 35 تک present ہے sir کہاں پر part 3 میں تو sir یہ بھی اس میں نہیں آتا sir یہ والا option بھی نہیں آتا یہ والا option آتا ہے sir اور یہ والا بھی نہیں آتا okay yes very good سالو ٹھیک ہے i hope آپ سب کو سمجھ بیا رہا یہ ہم اتنی بار practice کر لیں گے sir کہ آپ کو اپنے اپیاد ہو جائے گا a option b option c option d option d option 5 6 7 8 ان میں سے ہمارے number of fundamental rights کتنے ہیں number of fundamental rights ہمارے constitution میں کتنے fundamental rights اب بھی موجود ہیں اب بھی currently فلحال ہمارے constitution میں کتنے fundamental rights موجود ہیں 5 6 7 or 8 yes question is how many fundamental rights are there in our indian constitution options 5 6 7 or 8 کتنے fundamental rights سے 6 fundamental rights ہیں 7 fundamental rights ہمارے پاس تب تھے جب ہمارا constitution لاغو ہوا تھا 7 کب تھے جب ہمارا constitution لاغو ہوا تھا originally originally کتنے تھے originally تھے 7 originally کتنے تھے 7 جب ہمارا constitution نیا نیا بناتا تب کتنے تھے 7 اب کتنے ہیں اب ہے سر 6 اچھا یہ 7 میں سے جو minus 1 ہو گیا یہ جو 1 minus کا number آ رہا ہے ہمیشہ یہ کونسا fundamental right ہے سریع جو minus والا ہے یہ کونسا fundamental right ہے جو یہ 1 fundamental right ہٹ گیا ہمارے constitution سے یہ کونسا fundamental right ہے سریع کونسا ہے option دے دیتے ہیں right to property okay equality freedom opportunity یہ جو 1 fundamental right ہٹ گیا ہمارے constitution سے یہ کونسا ہے option a b c اور d یہ جو 1 fundamental right ہٹ گیا سریع کونسا ہے right of property right to property yes you can say it right to property یہ 1 fundamental right ہٹ گیا ہے سریع کونسا ہے سریع ہے right to property کونسا fundamental right ہٹ گیا سریع right to property ہٹ گیا کب ہٹ تھا سر in which year in which year right to property was removed from fundamental rights which year 1972 1976 1978 or 1980 yes in which year fundamental right right to property was removed from the Indian fundamental rights yes کونسا سال میں تا اے option نگراج تا گی جی اے option تو سریع 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 is going for 1978 yes others also I am waiting for answers 1978 1976 no beta this is 1978 1978 میں ہمارے constitution میں ایک amendment ہوتی ہے اور amendment کونسا ہمارے سمیدان کا ایک سنچھوڈن ہے سنچھوڈن کونسا 44th amendment act 44th amendment act ہوا تھا کب ہوا تھا sir sir ہوا تھا in the year 1978 جس سے ہم نے کیا کیا right to property کو ہٹا دیا تھا کہا سے ہٹا دیا تھا sir fundamental rights سے ہٹا دیا تھا legal right بنائے تھا legal right چلو اب reason بہت سارا ہو گیا اب fundamental rights پر ہاتے 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 fundamental rights پر ہم نے fundamental rights پڑھنے شروع کرے اور کل ہم نے پہلا fundamental rights اور دوسرا ہم نے پڑھ لیا تھا fundamental rights ہم نے پڑھے سے کل ہم نے کون سا fundamental right پڑھا تھا yes کل ہم نے کون سا fundamental right پڑھا تھا rights to equality کون سا fundamental rights سے right to equality fundamental right ہم نے پڑھ لیا اس میں کہا سے کھا تک articles آتے ہیں سر اس میں آتے ہیں article 14 سے لے article 18 تک یہ بات سب کو یاد ہوگا اچھا ٹھیک ہے اب comments نہیں اب بس پڑھائی کر لیتے سارا پھر آگے چلتے اس میں موٹا موٹا revise سب سب پہلے article 14 article 14 کہتا sir article 14 equality before law kanun کے سامنے ہم سب برابر ہے کون سے article کے اندر کون سے article کے اندر سر article number 14 کے اندر equality before law equality protection of law equality before law کہا آتا سر article number 14 میں آتا ہے yes اچھا article number 15 okay article 15 بھی بتا دو sir بتائی دیو تو article 15 پہ کیا ہے prohibits discrimination یہ جو بھید بھاو والا کوپ رہتا ہے کی caste کے base پر religion کے base sex کے base place of birth کے base discrimination کہا جاتا ہے کی line لگی ہوئی ہے جو religion دوسرا ہے وہ line سے hurt جاؤ no discrimination ہے گیا اس کون سے article 15 کے ویج پہ prohibits discrimination yes جلدی سے revise کرو اس کو میں ساتھ ساتھ پھر آگے چلتے ہیں prohibits discrimination کون سا article prohibits discrimination article number 15 article number 16 article number 16 opportunities جو بھی government matters में opportunities ہیں ان میں equality opportunities yes article 16 ہے article 17 article 17 کیا گیتا ہے sir article 17 بہت ضرور لیے سکو یاد yes yes comment what was article 17 کیا تھا article 17 abolition of titles or abolition of untouchability ya پھر discrimination ya پھر equality before law yes option number a abolition of titles abolition of untouchabilities what کیا تھا article number 17 yes 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 this was abolition of this was sir abolition of untouchability untouchability ki koop ratha ko abolish kard article number 18 finally kya tata sir article number 18 kya tata sir abo titles ka abolition freedoms freedoms speech and expressions riva omaya speech and expressions ok kaha di ghi for example ap desh me kahin bhi ghoom lo ap kahi bhi desh me reh lo ap ap na ghar banalo ap koi bhi job karlo kaha hai sir yaha article number 19 yes yaha sir yaha article number 19 acha aagla kya hai article number 20 in respect of conviction for offenses chalo yaha par leekhi de ta hume chalo conviction for offenses yaha yaha kounsa hai yaha article number 20 yaha article number 20 or article number 21 kya tha wo tha sir right to life wo kya tha sir right to life this is very important okay is ko highlight kya this is very important aap se pu chaga vata article number 21 kya hai article number 21 kya sir right to life aag sari kisi ka sub part article 21 a article 21 a this is also important or is me kya hai right to education right to education kaha hai sir yaha sir yaha article number 21 a sir article 21 a alag alag hai please a article number 21 a me a a article number 21 a jib hum hara constitution bana tab is me nahi tha article number 21 a jib hum hara constitution bana tab nai is kub bad me add kiya tab 21 a these are very 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 important for you let me clear yes a a number 26 article 27 or article 28 okay kitna a a a a article number 25 se lager article number 28 t right to freedom of religion ab right to freedom of religion ke baad ab right to freedom of religion ke baad hum hara paas a cultural and educational rights ab kya at sir ab at the cultural and educational rights ye kya hot sir sir ye kya hot sir sir ye hot hai joh hum hara paas minorities hote hai ab my majority my name is samarth okay hello samarth you kya 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 تو آواز اٹھا سکتا ہے تو آپ بتا سکتے ہو سر ہمیں حرشت سر نے بتایا تھا آرٹیکل نمبر 32 کے اندر یہ سبھی ادھکار آپ کو دلوائے جائیں گے اگر آپ کو نہیں ملتے ہیں تو آپ سپریم کوٹ جاؤ سپریم کوٹ آپ کو یہ ادھکار دلوائے گا سپریم کوٹ آپ کو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس دلوائے گا سر پلیز نمبر بتا دو بیچ کا بیچ کا نمبر اوکے سر سر یہ آپ ہمارے سکریٹ پر دیکھ سکتے ہو جو نمبر چل رہے ہیں یہ ہمارے اوفیشل نمبر سے آپ ان پر کال کر کے کسی بھی بیچ کے ریگارڈنگ کنفرم کر سکتے ہو اگر آپ کو اپ ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ چاہتے ہو تو آپ یہ ہرشت سر کوٹ یوز کر سکتے ہو آپ کو فیس میں کسی نے بھی ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ مل جائے گا آپ یہ کوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں سر اپنے لئے آپ یہ کوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں سر اور آپ دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں آپ اس ریفرنس سے بات کر لینا اس ریفرنس سے بات کر لینا آپ کو جیسا بھی ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور آپ کو جتنا بھی پوسیبل ہو سکتا ہے آپ کو سارے کی سارے انپومیشن دی جائے گی سکرین پر سر آپ کو سارے کی سارے نمبر دیئے گئے ہیں اوکے سلوٹ ٹھیک ہے thank you سر یہ تو تھے بچے ہمارے سارے کے سارے فنڈامنٹل رائٹس سارے کے سارے فنڈامنٹل رائٹس جو جو فنڈامنٹل رائٹس آپ کے لئے ضروری تھے اچھا ایک بات یہ جو آرٹیکل نمبر 32 ہے یہ جو آرٹیکل نمبر 32 ہے اس پرٹیکلر آرٹیکل کو اس پرٹیکلر آرٹیکل کو ہمارے اس آرٹیکل کو ہم کیا بولتے ہیں سر اس آرٹیکل کو ہم بولتے ہیں Heart and Soul of Indian Constitution Heart and Soul of Indian Constitution کونسے آرٹیکل کو بولتے ہیں سر کونسے آرٹیکل کو بولتے ہیں سر آرٹیکل نمبر 32 کو اور آرٹیکل نمبر 32 کو بولتے ہیں اور یہ بولا کس نے تھا سر یہ بات اس آرٹیکل کو یہ درجہ دیا تھا ڈاکٹر بھیم راو امبیڑ کر نے ڈاکٹر بھیم راو امبیڑ کر نے ڈاکٹر بھیم راو امبیڑ کر نے کیا بولا تھا یہ جو آرٹیکل نمبر 32 ہے Right to Constitutional Remedies یہ ہمارے constitution کا heart and soul ہے اور یہ بات آپ کے لئے بہت ضروری ہے آپ سے وہ پوچھ لے گا بتاؤ Heart and Soul of Indian Constitution ڈاکٹر بھیم راو امبیڑ کر نے کونسے آرٹیکل کو بولا تھا تو کونسے آرٹیکل کو بولا تھا سر سر آرٹیکل نمبر 32 کو بولا گیا تھا آرٹیکل نمبر 32 کو بولا گیا تھا کہ یہ آرٹیکل کیا ہے یہ ہمارا یہ ہمارے دیش کا heart and soul ہے heart and soul کیوں ہے کیونکہ سب سے important article ہے یہ ہمارے یہ ہمارا سب سے important article ہے سب سے important article کیوں ہے پھر میں نے آپ کو ادھیکار دے دیئے اور وہ ادھیکار آپ تک پہنچے ہی نہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے میں آپ کے لئے ایک بوری بھر کے عام لے آیا میں آپ کے لئے ایک بوری بھر کے عام لے آیا پر وہ عام آپ تک پہنچے ہی نہیں وہ آم آپ تک پہنچانے کا کام کس نے کیا میں نے ایک گاڑی لے لی اور گاڑی میں وہ آم ڈال دیئے تو وہ جو گاڑی ہے وہ ہارٹ اینڈ سول ہے کس کی ان آم بھو کی کیونکہ اگر وہ گاڑی پھیل ہو گئی تو آپ تک تو آم پہنچیں گے ہی نہیں تو سب سے ضروری کیا ہے آپ کے لیے سب سے ضروری وہ آم ہے وہ آم زیادہ ضروری وہ گاڑی زیادہ ضروری ہے تو ایسے ہی constitution کے جو فنڈامنٹر آئیت ہے وہ تاکہ سب تک پہنچ سکے سب تک وہ ڈیلیور ہو سکے اور سب کو ان کا فائدہ ملے یہ کون سا آرٹیکل گارنٹی دیتا ہے آرٹیکل نمبر 32 اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ادھکاروں سے ونچت ہو تو آپ کہاں جا سکتے ہو سر آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہو کون سا آرٹیکل کو لے کے آرٹیکل نمبر 32 کو لے کے سر دلواؤ میرا سر آپ میرا فنڈامنٹر آئیت دلواؤ آپ نے بولا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کے بیٹا کیا تھے فنڈامنٹر آئیت اس کے بعد دیکھو آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی آرٹیکل 14 to 18 19 to 22 23 سے 24 25, 28, 29, 30 اور سیدھا 32 ایک آرٹیکل بیچ میں میسنگ ہے کون سا آرٹیکل میسنگ ہے کون سا آرٹیکل میسنگ ہے بیچ میں ایک کہیں تو کچھ گڑ بڑ ہو رہی کون سا آرٹیکل میسنگ ہے سر سر آرٹیکل نمبر 31 میسنگ ہے سر آرٹیکل نمبر 31 میسنگ ہے تو آرٹیکل نمبر 31 میں کیا تھا بیٹا پہلے سر آرٹیکل نمبر 31 میں کیا تھا write to property تھا ہوتا تھا write to property کہاں ہوتا تھا سر یہ آرٹیکل نمبر 31 میں ہوتا تھا تو اس کو ایسے meiner mane کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ اب یہ یہاں پر نہیں ہے اس کا RIP ہو گیا ہے آرٹیکل نمبر 31 میں کیا تھا سر رائٹ ٹو پروپرٹی جو کی اب ہٹا دیا گیا ہے ہٹایا کب تھا 1978 میں 44th amendment کے اب یہ آرٹیکل کہاں ہے سر اب یہ آرٹیکل ہے آرٹیکل نمبر 300A میں اس کو ہم نے آرٹیکل 31 سے شفٹ کر کر کہاں بھیج دیا ہے سر اس کو ہم نے بھیج دیا ہے آرٹیکل 300A سر اب یہ کیا ہے سر اب یہ ایک لیگل رائٹ ہے سر اب یہ ایک لیگل رائٹ ہے اوکے سلو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا فرنڈامنٹر رائٹ سوالا ٹاپک تھا وہ almost ختم ہو چکا ہے اس سے زیادہ تو آپ سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں پوچھے گا سر ٹھیک ہے اگر آپ کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے بتاؤ اب سوڑی اس کے کوشن آنسر کی پریکٹس کر لیتے ہیں 31 آرٹیکل 31 میں سر پہلے رائٹ ٹو پروپرٹی سامنے آپ کو بتایا ہے ایک ایسا فرنڈامنٹر رائٹ جو اب ہمارے کونسٹیوشن کا پارٹ اب ہمارے سمیدان کا پارٹ نہیں ہے اس کو ہٹا دیا گیا تھا 1978 میں 44 44 امینمنٹ کے تھو اب یہ کہاں پر ہے سر ہے اب یہ آرٹیکل 300A میں ہے اور یہ ایک لیگل رائٹ ہے اوکے اب یہ آرٹیکل نمبر 300 میں موجود ہے اور یہ ایک لیگل رائٹ ہے اس سے زیادہ تو آپ اس سے زیادہ ہمیں پڑھنا بھی نہیں کیا کہ ہمیں بولا گیا تھا کہ ایسا ہی پڑھیں گے جتنا کام کا ہے اور ہمارے کام کا بس ہتنا ہی ہے ہتنا ہی ہے سر ہمارے کام کا فنڈامنٹر آئٹس والا ٹاپک اب یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے چلو اب بتاؤ اب آپ ریڈی ہو question answer practice کریں بس کے سر questions پوچھو یہ سب question answers پوچھیں گے اب بتاؤ آپ ریڈی ہو question answers کے لیے چلو سر question answers شروع کرتے ہیں question answers شروع کرتے ہیں ready سر ٹھیک ہے آنکھیں بند کر لو سب سب آنکھیں بند کر لو پہلا question آپ کے لیے آپ screen پر options دے سکتے ہو دیکھ سکتے ہو پہلا question آپ کے لیے ہے which of the following rights which of the given rights are not the part of Magna Carta of Indian constitution which of the following rights are not the part of the Magna Carta of Indian constitution yes question for you is which of the following rights is not the part of the Magna Carta of Indian constitution Indian constitution کے Magna Carta کا part ان میں سے کون سا نہیں ہے which of the following articles is not یہ articles آپ کو سارے articles دیے گئے ہیں یہ آپ کو سارے articles دیے گئے ہیں بتاؤ اس میں سے Magna Carta میں کون سا نہیں آتا کون سا نہیں آتا Magna Carta میں جتن دی یوگریش کمار yes sir yes میں نے آپ کو کچھ articles دیے article no.2 article no.7 article no.24 article no.43 یہ بتاؤ اس میں سے Magna Carta میں کون سا نہیں آتا sir آپ نے تو غلط بتا دیا sir اس میں کیول ایک ہی article ہے جو Magna Carta میں آتا ہے باقی تو کوئی article Magna Carta میں آتا ہی نہیں کیونکہ Magna Carta کس کو بولتا ہے confuse مت ہو sir Magna Carta کس کو بولتے ہیں Magna Carta بولتے ہیں fundamental rights کو Magna Carta of the Indian Constitution part کون سا ہے یہ ہے part 3 یہ کون سا part ہے sir یہ part 3 ہے اور part 3 میں کیا ہے sir fundamental rights ہیں fundamental rights ہیں اور fundamental rights کہاں سے کہاں تک آتے ہیں sir article no.12 سے article no.35 تک articles no.12 سے article no.35 تک آتے ہیں اور اس کے بیچ میں کیول ایک ہی article ہے 24 جو آتا ہے باقی sir article no.2 20 کا صحیح آنسر ہے article no.B B اور 20 کا صحیح آنسر ہے اگر میں آپ سے پوچھتا کہ کون سا ہے تو آنسر کیا آتا 24 24 24 کو چھوڑ باقی سب بلکل صحیح ہیں ٹھیک ہے اچھا ready ہو بلکل ready ہو sir بتاؤ بتاؤ اگلا کوش پوچھتا ہے 1972 1974 1976 1978 بتاؤ 44th amendment 44th amendment کب ہوئی تھی 44th amendment ہمارے constitution کی کب ہوئی تھی in which year 44th amendment took place in which year 44th amendment of an indian constitution took place 1972 1974 1976 or 1978 yes this question to you 44th amendment ہمارے constitution کی کب ہوئی تھی 1972 میں insane kid is saying 1978 دلدی سے بتاؤ 44th amendment ہمارے constitution کی کب ہوئی تھی 1978 yes others also ہمارے constitution کی 44th amendment کب ہوئی تھی d option yes those who are saying 1978 بلکل صحیح ہے 44th 44th کی 44th amendment کی 44th amendment right to property کو ہٹ آیا گیا تھا یہ 1978 no no sir insane kid part 18 نہیں ہے आप को इसका answer क्या article 18 है आप answer बिकुल सही बोल रहे हो पर आप उसके part मतलि उसके article लिखना है part और article में फर्ख है article 18 article 18 में क्या है article 18 में sir abolition of titles abolition of titles अच्छा एक चीज़ और पूछ पूछ लेता हूँ आपसे आपको चार options दिये गए है आपके सामने चार options दिये गए है option number A राजा option number B महराजा option C Major option D जहगीर दार बताओ article 18 के तहत article 18 के तहत आप इन में से कौन से title को यूज कर सकते हो अगर आप capable हो तो कौन से article को कौन सी rank को कौन से title को आप यूज कर सकते हो इन में से येस इन में से आप किसको यूज कर सकते हो जिजल बताओ A B C D Yes Thank you so much बेटा अगर article 18 के तहट इन 4 titles में से आप किसको use कर सकते हो ये question कहा से पूछ लिया आप ने तो बताए article 18 के तहट आप ने तो बताए article 18 के तहट आप C कौन से title को यूज कर सकते हो आप major को यूज कर सकते हो major को यूज कर सकते हो article 18 में 2 exception है एक तो academic titles यूज कर सकते हो दूसरे military titles यूज कर सकते हो major तो हमे बनना सर आप major title को यूज कर सकते है हां जी सर आप major title को यूज कर 18 में academic और military titles को छोड़कर बाकि सभी titles को abolish कर ban कर रखा अच्छा ठीक है एक और question पूछलो सर आपको 15 ये है आपका 19 और ये है आपका 22 और ये सभी articles है ओके ये सभी बेटा articles है articles articles ये सभी क्या है ये सभी है सर articles अच्छा ये बताओ इन में से ये जो option आपको दिये गए है इन में से right to equality इन में सी ये स जल्दी बताओ right to equality में कौन स article लाए करता है ایم اے بارہ اے سی اے 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 ارے سر آپ کو پتا ہے رائٹ ٹو ایکوالیٹی جو ہے ہمارا آرٹک رائٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے کونزا فنڈامنٹل رائٹ رائٹ ٹو ایکوالیٹی یہ لوگ اور بچے کنٹریز ہوگے اب بچے ہمارے کنٹریز ہوگئے سب اے بتا رہے ہیں سر آپ کو بتایا تھا جو رائٹ ٹو ایکوالیٹی ہے سر جو رائٹ ٹو ایکوالیٹی ہمیں دیا گیا ہے اس میں آرٹکل کہاں سے کہاں تک ہیں سر آرٹکل چودہ سے لے کر آرٹکل اٹھارہ تک کہاں سے کہاں تک ہیں سر آرٹکل فورٹین سے لے کر آرٹکل ایٹین تک تو اس کے بیچ میں ان میں سے کون سا آتا ہے اس کے بیچ میں ان میں سے کون سا آتا ہے کون سا آتا ہے سر یہ آتا ہے اے 12 آتا ہے سر 12 تو نہیں آتا سر سر 12 کٹا دو 15 آتا ہے ہاں جی سر 15 آتا ہے 19 آتا ہے ہاں جی سر 19 آتا ہے ہاں جی سر 22 آتا ہے نہیں سر 22 بھی نہیں آتا تو اس کے آنسر ہوگا option number B اور option number C بس option B ہو گیا تو option number C ہوگا سر یہی دو آرٹیکلز آتے ہیں right to equality میں یہ دیکھو کیا بتایا تھا آپ کو right to equality کا right to equality دیکھو right to equality کہاں گیا ہمارا یہ رہ right to equality right to equality میں کہا سے کہاں تک article ہے article number 14 سے لے کر article number 18 تک article 14 سے لے کر article 18 تک ہے نا سر سر لو آگے چلتے ہیں اگلا option آپ کو دے دیا جاتا ہے اور یہ بہت important question آپ کے لئے یہ اچھا question ہے جس بچے نے اس کا answer دیا اس کو ایک چوکلیٹ دیں گے ہم چوکلیٹ 12-13 میں explain کیا ہے ہاں جی yes 12-13 میں state کی definition یا پھر انسا بھی کو explain کیا گیا ہے اوکی اب اس کا question جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے اچھا اس کا جو آپ سے question پوچھا جا رہا ہے کیوں وہ تو 18 سے زیادہ ہے 15 سے 18 بیٹا 15 to 18 article number 19 تو اس میں آتا ہے right to freedom میں آپ سے question پوچھا جا رہا ہے بتاؤ ان میں سے کون سا article ان میں سے کون سا article ابھی currently فلحال میں functional نہیں ہے ابھی فلحال میں کیا نہیں ہے فنکشنل نہیں ہے ان میں سے کون سا article functional نہیں ہے not functional آپ سے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں functional نہیں ہے ان میں سے کون سا article functional نہیں ہے جلدی سے بتاؤ yes which of the following articles is not functional now ان میں سے کون سا article ابھی functional نہیں ہے yes yes کون سا article ابھی functional نہیں ہے آپ کو اوپر میں نے option optional دے option سے رکھے دے article number 31 those who are those who are going for article number 31 بلکل صحیح ہے article 31 آپ کو پتا ہے article 31 کہا تھا article 31 تو کیا تھا right to property میں تھا article 31 article 31 right to property میں تھا right to property کے تہت right to property کے تہت article 31 کو right to property کے ساتھ article 31 کو 44th amendment کے تہت ہم نے bye bye کر دیا چلو ٹھیک ہے okay چلو آپ سے ایک آدھا question اور پوچھ لیتے ہیں یہ آپ کے options ہو ہے یہ years of age okay years بتاؤ آپ آپ کے لئے question پوچھا جا رہا ہے آپ کے لئے جو question وہ یہ ہے جو ہمارا article 21 a ہے جو 2001 2001 2001 2002 after 2003 article 21 ہے کونسے سال میں آیا تھا B option بتا بھی دیا no اپنے انیس کو بے ٹک کیا ہے yes i'm sorry اگر کچھ B no B 2000 yes sir وڑو سارا ہے کیا ہوا انسین کی وڑو سارا i'm sorry 2002 yes جو بھی 2002 کہہ رہے ہیں 2002 2002 بھی کچھ 2002 2002 صحیح ہے the answer is 2002 آپ کو بتایا ہے write to education article 2 21 a write to education article 21 a کس کو دی جاتی ہے compulsory education کونسے کس کو دی جاتی ہے 6 سے 14 سال کے بچے کو 6 سے بچے اچھا one more question یہ جو article a 2002 ہے یہ amendment کونسی ہے یہ amendment کونسی ہے 42nd 43rd 86th یا پھر 91st amendment کونسی ہے یہ 2002 والی a option b option c option or d option یہ amendment کونسی ہے سر یہ amendment کونسی ہے آپ نے 10000 کونسی کیا تھا ok let me check اگر کر دیا ہو to ach آپ مجھے بتاؤ یہ amendment کونسی ہے 2002 کونسی 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 19 تو کہیں ٹک نہیں کیا سر اس question میں آٹی 18 ہے which question you are saying 19 ٹکی تھا I'm sorry to see where 19 ٹکی تھا شاید 19 تو ہمارے کسی بھی question کا answer nis 19 sir کل کس topic پر بات کریں گے آج ہمارا fundamental rights ختم کل constitution ھمیں دو چار questions ھمیں dpsp کے دیکھ نہیں ہے اور fundamental duties کلم fundamental duties پڑھیں گے اور directive principles دیکھیں گے ٹھیک ہے 9 سن چلو ٹھیک ہے اب تک آپ سے 1 question اور پوچھ لیتا ہوں جب تک ہر تو سر نہیں آتے تب تک آپ کچھ اور question آتے اگلا question آپ کے لیے ہے اگلا question آپ کے لیے ہے اور question کیا ہے question ہے sir cheating on your screen option number a 20 article option number b 23 article option number c 27 article option number d 32 article in میں سے کون سا article right against exploitation ka part ہے right against exploitation k سر یہ کون سے کوش لیا کس کا part بتانا سر right against exploitation yes یہ کیا تھا sir سر یہ light against exploitation کہا سے آگیا sir آپ کا 3 fundamental right جس کے بارے میں ہم نے بات کیا تھا 32 soni oja sir jatin 27 27 23 23 2 بچوں 23 23 why are you going for 27 right against exploitation کون سا article میں آتا ہے right against exploitation کے 2 articles تھے 2 articles ہم نے دونوں article کو نہیں پڑا انہی سے بھائی کئی دو article آتے سر right against exploitation میں کون سا to article ہے sir 1 23 اور 24 2 article آتے ہیں اور نہ 27 اور 32 article number 27 کتنی ساری بچھے 27 sir article number 27 کہا آتا ہے right against exploitation کے جس अگلا fundamental right کون سا تھا freedom of religion religion والا right to freedom of religion یاد کرو جہاں پر ہم نے کیا دیکھا article 25 سے لے article 28 تک دھرم کا article ہے sir دھرم کے اوپر سوال مت اٹھاؤ ٹھیک ہے sir ہمارا secular دھرم کے اوپر نہیں right against exploitation کا کون سا right ہے 324 دو article دی جاتے ہیں sir option number b answer so option number kia answer b اور اب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں haritosh sir haritosh sir welcome kertے and now get ready to study very interesting portions of math today now I welcome Mr. haritosh not yal sir now stage is yours how sir stage up q he said jain 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 kaisin chile aap sabhi lo kaisin جو ہماری سیریز ہے جو آن لائن کلاس کی ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں questions hi good evening sir good evening جتن چار کہہ رہے ہیں sir hi hi sir hello بیٹا hello دیکھیں maths کا جو سیکوینس ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں نوٹیال sir جے شیدام جے شیدام جے شیدام جے شیدام اچھا آپ جانتے ہیں good evening sir and hello sir good evening اور hello دیکھیں ہمارا جو سیشن ہے ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے maths کا good evening sir and hello sir کربہ ساپا کہہ رہے ہیں good evening ٹھیک ہے بھئی دیکھیں کیا ہے maths میں آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم سینی کے رائم سے کے لئے preparations کر رہے ہیں تو بہت اچھے لیول کے questions آتے ہیں اگر ہم سوچتے ہیں کہ question ایسا آئیں گے 2 plus 3 plus 5 plus 6 تو اس type کے questions نہیں آتے ہیں کچھ الگ سے questions آتے ہیں جن میں بچہ confusion ہو جاتا ہے تو آج کچھ ہم questions کر رہے ہیں جو اس بار questions آئے ہوئے تھے جرہاں ان کو تھوڑا سا ہم کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں fraction ہم نے کل لیا تھا fraction میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا fraction سے پہلے ہم نے uni digit بھی کل لیا تھا اب number of zeros square cube root جرہاں ہم اسے بھی کل لیتے ہیں کیونکہ جو questions آتے ہیں square سے بھی آتے ہیں اور cube root سے بھی آتے ہیں تو ایک دو question آتا ہے پہچانا ہم کو سر بیوک آنمد کر رہے ہیں سر پہچانا سر ہم آکاس کمار بھائی اس کے تو آن لائن کلاس ہے یہ آکاس یہاں کہاں سے پہنچ گیا کچھ بجے سر my name is Samarth sir ٹھیک ہے میں یاد رکھوں گا کوشش کروں گا کیونکہ چیٹ پہ کافی سالے نام آجاتے ہیں پھر بھی یاد رکھوں گا Samarth ٹھیک ہے تو آج ہمارا جو session ہے یہ ہم آگے چلنا ہے اسی کو تو کچھ questions ہیں ascending and descending کے آپ لوگ کو پتا ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے جرہاں دیکھتے ہیں بھائی next type ڈالیں that is ascend sorry sorry ascending and descending order اب یہ مصوص ہے کہ اس میں question آئیں گے سر 3 آئے گا بڑا چار آئے گا یا پانچ آئے گا ascending کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے بڑا descending کا مطلب ہوتا ہے بڑے سے چھوٹا اب دیکھیں بھائی سینک میں جو question آتے ہیں اگر ہم بات کریں class 9th میں سینک آپ دے رہے ہیں تو اس میں ایک question پوچھے جاتا ہے RIMC میں دو یا چار نمبر میں ایک question پوچھے جاتا ہے چھوٹے question میں آتا ہے تو ہمارا کیا ایک target ہے ہمیں تو بھائی ہر ایک topic سے چھوٹے چھوٹے sir my name is Kartik اچھا ٹھیک ہے I will remember کہ آپ کا نام Akash کہہ رہا ہے بھائی سر ہاں بھائی آپ چل جاؤ وہاں پر کچھ بچے online class ابھی ان کی چل دی اور وہاں سے یہاں بھی آگے ہیں class plus میں class بھی چل دی اور یہاں بھی آگے ہیں تو جرہ آگے کرتے ہیں ascending اور descending order کے کچھ questions ہیں تو جرہاں چھوٹے چھوٹے سے questions سے start کرتے ہیں میں نے لکھا ایک question لکھا میں نے 7 by 9 اور 3 by 4 میں نے کہا بھائی بتائیے ان دونوں میں ان دونوں میں کون سا نمبر بڑا ہے یہ A ہے اور یہ B ہے 7 by 9 اور 3 by 4 آپ کو بتانا ہے A بڑا ہے یا B بڑا ہے کون سا نمبر بڑا ہے آپ کو بتانا ہے یہاں پر 7 by 9 اور 3 by 4 تو کون سا نمبر بڑا ہے آپ کو بتانا ہے sir my name is Jadin ٹھیک ہے بھائی Jadin I will remember کہ کون Jatin ہے اور سمرتھ ہاں رائے سمرتھ Jatin انسان کٹ کہہ رہے ہیں sir میلا نام تو کارتک ہے دونوں میں دیکھتے ہیں بھائی کون سا آنسر آجا گا A بڑا آجا گا B بڑا آجا گا جلدی سے آپ جس بھی میتھر سے نکالیں کیونکہ پہلے میرے کو بیسک چیک کرنا ہے کی بھائی آپ لوگوں کا بیسک کتنا سٹرونگ ہے یا آپ کو آتا ہے کتنا آتا ہے کتنا اور سیکھنے کی جب رہتا ہے تو پہلا کوششن تو یہی ہے 7 by 9 is greater اور 3 by 4 is greater ٹھیک ہے first one someone says sir answer will be B that means 3 by 4 بڑا ہے اس کے دو تین میتھڈ ہوتا ہے پہلا میتھڈ ہوتا ہے کہ ہم اسے ڈیوائیڈ کریں 9 سے ہم 7 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 0.777 آتا ہے یہ ہم نے 9 کی پروپرٹی پڑھی تھی گڑھ دیں تو کتنا آ جائے گا 7 4 جا 20 ہے 2 بچ جائے گا اور آ جائے گا 4 5 جا 20 ہے یعنی 0.75 پہلا میتھڈ میتھڈ 1 جسے کہتے ہیں جو ڈیوائیڈ والا ہوتا ہے میتھڈ 1 کہ بھئی آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہم نے دیکھا یہ 0.777 ہے اور یہ 0.75 which one is greater بھئی ابھی تو ہمیں پہلا والا پتا چلا بی تو نہیں ہے بی تو نہیں آئے گا تو ہمیں پتا چلا پہلے والا صحیح ہے یہاں سے جو ہم نے کیا دوسرا میتھڈ دیکھیں دوسرا میتھڈ کہتا ہے کہ آپ کو cross multiplication کرنا ہے cross multiplications کا مطلب method 2 cross multiplications کا مطلب اس کی multiply یہاں اس کی multiply 4 یہاں جائے گا تو یہ ہو جائے گا 28 اور 9 یہاں جائے گا تو ہو جائے گا 27 اب دیکھیں ان میں کون بڑا ہے I think 28 بڑا ہے تو جرات دیکھیں گے بھئی clear ہے یا نہیں ہے آپ کو دو میتھڈ بتائیں ایک میتھڈ یہ ایک میتھڈ یہ تیسرا میتھڈ آتا ہے LCM میتھڈ تو ہمیں اتنے میتھڈ نہیں سکھنے ہمیں بیسک سے میتھڈ سکھنے یہ دو میتھڈ ہماری سپیشنٹ ہے اور دوسرا والا ہمارا سب سے زیادہ کام آنے والا ہے اب کو short trick بھی ہے جو ہمیں کرنا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو fraction سے related ascending descending order ایک یا دو question آپ کو exam میں مل جائیں گے کسی بھی exam کو اگر آپ دے رہے آپ scenic 6 دے رہے ہیں مل جائے گا 9th دے رہے مل جائے گا RMC دے گا تو شاید مل جائے گا not sure کیونکہ RMC میں limited ہے بھائی بیس ہی تو question آتے ہیں تو بھائی نہیں بھی آئے لیکن ہمیں تو کرنا پڑے گا پتا چلا ہم نے اگر اسے skip کیا اور یہی سے question آگیا تو کوئی doubt یہاں تک چھوٹے سے ہم نے کیا پہلا method divide دوسرا cross multiplication جر آپ میں کچھ questions دے رہا ہوں بھائی کچھ questions میں آپ دے رہا ہوں آپ کو بتانا کیا answer 1st question 5x9 is greater اور 4x9 is greater کون بڑا 5x9 بڑا ہے 4x9 option number a option number b جر آپ مجھے بتائیں گے کیا answer آجائے گا جر آپ مجھے بتائیں گے کارتک کرنسر a آئے گا a a a سونی یوگیش کہہ 5x9 آئے گا دو میتھڑ پہلا میتھڑ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کریں گے 9 کی پروپٹی کی کسی بھی نمبر کو ریپیٹیشن میں جیتا ہے ڈیوائیڈ کوئی ڈاؤڈ بھائی کسی کو بھی کارتے کی یا سمرت یا ننجا راج تیاغی جو ہے تیاغی جو ہے تو آپ مجھے بتائیں گے کوئی clear ہے clear ہے دیکھیں answer بھی آنے لگے چلیے اب آگے چلتے ہیں questions کی طرح اب آتے ہیں کچھ short trick ہمیں پتا بھی ہونے چاہے کچھ basic short trick ہو گیا یا کچھ ایسے بھائی جن سے ہماری calculation easy question ہے اب آگے تین نمبر میں نے کہا آپ کو ascending میں لکھنا ہے ascending کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے بڑا سب سے پہلے آپ کو چھوٹا نمبر لکھنا ہے پھر بڑا پھر بڑا لکھنا ہے جب آپ مجھے بتائیں کہ کس sequence میں آئیں گے option ہے a b c کی سب سے پہلے a آئے گا پھر b آئے گا پھر c آئے گا یا سب سے پہلے c آئے گا پھر b آئے گا پھر a آئے گا جب آپ مجھے بتانا ہے کیا answer آئے گا ascending order میں آپ کو بتانا ہے fraction value ہے بھائی دیکھتے ہیں کیا آئے گا دیکھتے بھائی کون آنسر دے رہا کوئی کہہ رہا سر تین بٹے پانچ کہیں سے آواز آرہی ہے سر 3x5 کوئی کہہ رہا سر سب سے بڑا 3x5 3x5 سب سے چھوٹا کہہ رہا کوئی تو کہہ رہا سر 3x5 سب سے چھوٹا آئے گا b c a کوئی کہہ رہا ہے سر bachelor of computer application کارتک کہہ رہا ہے سر b c آئے گا باقی لوگ کیا کہتے ہیں باقی لوگ کیا کہتے ہیں کہتے بھی ہیں یا سر ہم تو copy کریں گے جس نے بھی answer دیا اس کو ہی copy کریں گے کیا answer آئے گا ابھی صرف کارتک کہہ رہا ہے باقی لوگ کیا کہہ رہا ہے باقی لوگ کہہ رہا ہے سر آپ بھی بتا دو سونی وجہ کہہ رہا ہے سر a c b پہلا answer آیا b c e اور دوسرا کہہ رہا ہے a c b سر غلط ہے اچھا وہ کہہ رہا ہے b c a غلط ہے اور insane kid کہہ رہا ہے سر b c a غلط ہے نینجا راج کہہ رہا ہے سر a c b a c b پردومن a c b پردومن اچھا a c b کہہ رہا ہے a c b کہہ رہا ہے b c a نہیں آئے گا باقی لوگ کیا کہتے ہیں باقی لوگ بھائی آپ لوگ دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ ڈیویے ہیں ڈیویے ہیں ڈیویے ہیں ڈیویے ہیں جب دیکھتے ہیں آرے آج answer نہیں لکھ رہے ہو ایسا تھا نہیں بھائی آپ لوگ کنچک میں گئے تھے وہ کنچک ہوتا نا نوراتری میں کچھ کو بلائے جاتا ہے گھر پہ انہیں چننی چننی ڈیویے ہیں تو آنسر نہیں دی رہے ہو سر آج بہت کھا لیا کنچک میں جا کے چنڈری وغیرہ ملگی ایک رومال بھی ملا hairband بھی ملا اور اس کاران سے ہم آنسر نہیں دے پا رہے ہیں ہم تھگیا تو ایسا نہ کریں بھائی پڑھائی ایلگ جا گیا ہے کنچک الگ جا گیا ہے وہ آتے رہیں گے ہر سال آتے رہتے ہیں اس میں آپ کو بیزی نہیں ہونا ہے اور کس تو ابھی بھی جا رہے ہیں بھائی میں کو لگ رہا ہے کس تو ابھی آج کچھ آئے نہیں ہے تو کس تو چل گئے ہیں وہ کنچک میں ابھی بھی گھوم رہے ہیں آرام سے آج رومال hairband اور کیا کہیں ملتا ہے کٹوری بھی ملتے ہیں کٹوری گلاس کنچک میں تو کچھ بچے تو آج کنچک میں گئے ہیں آج تو وہ نہیں آنے والے چلے جو آئے ہیں جرا ان سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں بھائی ایک basic short trick آتا ہے کہ کبھی بھی numerator اور denominator کا difference اگر fraction میں برابر آتا ہے برابر آتا ہے بھائی میں نے دیکھا 3 دو 5 11 دو 13 7 دو 9 اگر difference آتا ہے same difference آتا ہے same تو جو سب سے چھوٹا نمبر اوپر دیکھ رہا ہے وہی سب سے چھوٹا ہوتا ہے کون 3 اور اس کے نیچے کون 3x5 اس کے بعد کون 7x9 تو بھائی 3 کے بڑا کون ہے 7 اور 7 سے بڑا کون ہے 11x30 جرا مجھے بتاؤ clear ہے یا نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا یعنی جو آنسر آ جائے گا ACB ACB پردھوان جس نے کہا تھا اس کا آنسر صحیح ہے ACB کارتک کہہ رہے ہیں ACB آئے گا باقی یہی آنسر آئے گا اگر آپ بیسک سے بھی نکالتا ہو جو ابھی ہم نے پہلے بتا ہے اس سے بھی آنسر آئے گا لیکن اگر آپ کو شوٹ ٹرک پتا ہے تو پھر اتنا بڑا کیوں کرنا ہے سر ہمارے یہاں کنیا لگورا بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھئی مجھے لگ رہا ہے کچھ لڑکے یا کچھ گز تو جاتی ہیں لیکن کچھ لڑکے بھی گئے ہیں جو ریگولر آتے ہیں کلاس میں آج نہیں آئے تو آج سایسے بیزی ہوں چھولے پوڑی کھانے میں انہوں نے کہا آج تو دبا کے کھا لیتے ہیں دعوات اڑھاتے ہیں باقے تو دیکھا جائے گا اگلا کوششن یہاں تک کوئی ڈاؤوٹ کسی کو کوئی ڈاؤوٹ کسی کو آگے چلتے ہیں سمجھ میں آ گیا اگر ڈیفرینس ہو equal اوپر ہو نیچے کا جو سب سے چھوٹا دیکھ رہا سب سے چھوٹا اور اسی کو اگر ہم ڈیسینڈنگ میں لگ دیں گے دیسینڈنگ میں تو ڈیسینڈنگ کا مطلب ہوگا سب سے 11 by 7 by 3 by 5 is it clear or not یہ تب ہے جب آپ کا ascending اور ڈیسینڈنگ سے related question آتا ہے چلے اگلا کوششن دے رہا ہوں بھائی میں اگلا کوششن چلے بھائی بتائیں گے کیا آنسر آئے گا question آپ کے سامنے a b c d fraction value ہے آپ کو method میں نے بتایا ہے short trick کی اگر short trick آپ کی لگ رہی ہے تو آپ اسی method سے کریں گے my name is manav manav ji i will remember insane kid کہہ رہا ہے sir میرا نام کارتھ کہیں مجھے answer بھی بتائیں گے answer کیا آئے گا جب باتیں گے کیا آنسر آیا دیکھیں کسی کا آنسر آ رہا ہے آنسر آنے لگیا ہے ننجا راج کا ABCD انسین کھرکارتک کا BADC سونی آو جا کا ہے BADC ننجا راج کا ABDC اور ABDC BADC دیکھتے ہیں بھئی ABDC اب دیکھیں بھئی short trick کیا کہتا ہے short trick کیا کہتا ہے اب بھی ساٹک آنسر کیا ہے ہمیں نہیں بتا تو short trick کیا ہے اگر آپ کو ascending میں لکھنا ہے یعنی سب سے پہلے سب سے چھوٹا دوننا ہے تو آپ کو اگر کسی question میں trick مل جائے difference برابر ہے 7 plus 3 10 ہوتا ہے 5 plus 3 8 ہوتا ہے 173 plus 3 120 ہوتا ہے 23 plus 3 26 ہوتا ہے تو اگر difference same ہے تو جو نمبر سب سے چھوٹا دیکھ رہا ہے سب سے چھوٹا جو کنچک میں allowed ہے تو اس کو لکھیں گے جس کو چنری پینا کے ہم لے جا سکتے ہیں بہرو بنا کے لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو لکھیں گے 5 by 8 اس کے بعد کون آ جائے گا sir 7 by 10 5 سے بڑا کون 7 7 سے بڑا کون 23 یا 107 sir 23 23 by 26 یہ ہو جائے گا 107 by 120 کوئی doubt بھئی یہاں تک doubt یہاں تک کسی کو بھی doubt تو آپشن جو آئیں گے میں بتا جاتا ہوں B A D C B A D C جس کا بھی آنسر ہے نینجا راج ترنت ڈیلیٹ کر رہے ہیں sir ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کوئی بات نہیں کوشش کریں آنسر گلت صحیح نینجا راج نے سارے ڈیلیٹ کرنے سٹارڈ کر دیا sir I think مجھے لگتا ہے کہ گلت کر دیا ڈیلیٹ کرنے لگ گیا تو آنسر آج آئے گا sir I am right ڈیلیٹ کرنے سٹارڈ کر رہے ہیں sir I am right میں صحیح ہوں بلکل بھئی آپ صحیح ہیں چلے آگے چلتے اب آتا ہے کی بھئی کچھ ایسے ہیں جس میں اگر نہیں ہو رہا ہے برابر ڈیفرینس برابر نہیں ہے تو ان کو کیسے کریں گے جب تھوڑا ان کو بھی دیکھ لیتے ڈیفرینس برابر نہیں ہے اس کا آپ کو ڈیسینڈنگ لکھنا ہے ڈیسینڈنگ ہوتا بڑے سے چھوٹا سب سے پہلے بڑا بتا رہا دیکھتے ہیں بھئی کون سا انسر آئے گا جرہ آنسر بتائیں گے بھئی کیا آنسر آئیں گے جلدی سے آنسر بتائیں گے کیا آنسر آئے گا سا انسر آئے گا آرے آنسر کیا آئے گا جلدی سے بتائیں گے صرایاں ڈیزینڈنگ ہوتا ڈیسینڈنگ ہے کیا آنسر آئے گا بھائی جھلدی سے بتائیں گے ACD اب دیکھیں بھائی اب ہم اپنا short trick apply کر سکتے ہیں اگر difference ہوتا سو اگر difference ہوتا same تو ہم کرتے ہیں جو ہمارا short trick ہے اس کو apply اب difference ہوتا سیم نہیں ملا چلے دیکھیں آنسر تو آ رہے ACDB تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی بھی نمبر کو change کر سکتے ہیں ہم کیا کریں گے اسے 7 سے multiply اور یہاں بھی 7 سے multiply یا پھر دیکھو بھائی اس کو بھی تو ہم کاٹ سکتے ہیں لو بھائی اس کو کاٹ 7 3 2 1 3 7 2 1 3 8 2 4 7 by 8 اس کو بھی کاٹ سکتے ہیں 3 سے 4 by 5 اور یہ بھی 4 by 8 3 4 0 12 اور 3 5 0 15 تو دیکھیں بھائی سب سے بڑا جو آئے گا descending کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا تو سب سے بڑا آ جائے گا 7 by 8 جس کی value ہے 21 by 24 اب دیکھیں بھائی ان دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے 4 by 5 یہ بھی ہے 4 by 5 ہے تو 12 by 5 either 12 by 15 یا تو یہ کر دو یا تو یہ کر دو اور ہم لکھ سکتے ہیں چلو یہ دونوں برابر ہے تو بھائی یہ کتنا ہے 12 by 15 برابر کس کے ہیں 4 by 5 کے اور لاسٹ میں سب سے چھوٹا کون آ جائے گا 3 by 4 جنب مجھے بتائیں سمجھ آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا difference سیم ہے یا نہیں ہے difference سیم کر دیں گے یا نہیں کر دیں گے اب دیکھیں آپ کا آنسر جو آنا چاہیے ہمیں descending بتانا تھا بیٹا descending میں تو یہ a آئے گا سب سے پہلے a آ جائے گا پھر اس میں سے کون آ سکتا ہے c d آ سکتا ہے c d یا dc اور لاسٹ میں جو آئے گا 3 by 4 یعنی b یعنی a اور b first اور لاسٹ آنے چاہیے بھائی بلکل صحیح ہے پر b c d یہ تھوڑا گلت ہے تھوڑا گلت ہے b c d ہمیں descending order بتانا ہے descending descending یعنی سب سے بڑا چھوٹا چھوٹا clear ہے یا نہیں ہے اس کا type 2 پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے ورتکہ کے رہے ہیں sir i am ورتکہ آپ تو آج کنچا کیا جو ہوتا ہے رام نمی میں تو اس میں گئے ہوں گے جس میں چنری وغیرہ چمچ گوڑیاں وغیرہ تو آج تو دعوت اڑائی ہوگی آپ نے تبھی لیٹ آرہے ہیں آپ آج تو بھائی دعوت دعوت چلے ایک last question بھائی جرہا اس کا آنسہ دیں گے اب یہ الگ الگ ہے اس کا difference الگ الگ ہے یہ last question جس میں آپ کو بتانا ہوتا ہے کیونکہ ان میں difference بالکل الگ الگ آتے ہیں چلے جب مجھے بتانا کیا آئے گا sir a b c d تو اس میں مجھے ascending بتانا ہے تو اس میں اب وہ نہ کریں جو method میں کیا تھا sir difference same sir maths میں theory part sir maths میں theory part بڑھاتے ہیں karthik yes sir دیکھیں دونوں چیز دیکھیں اگر ہم بات کریں rnc تو آپ کو پتا ہے theoretical question آتے ہیں انہی questions کو اگر میں دے دوں کہ آپ بتائیں ان number پر ascending تو theoretical بن جاتا question ٹھیک ہے maths theory part پڑھتے ہیں دونوں چیز ابھی تو پہلے number system کو تھوڑا اچھے سے سمجھ رہے ہیں کیونکہ بھائی ہمیں یہ پتہ نہیں کی exam آنے والا کہا سے چھوٹے چھوٹے جو بھی topics ہیں جن پہ ہماری ہو ہے ان سے questions پوچھے گئے ہیں تو ہم ان کو clear کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے آنسر آگیا اب دیکھیں بھائی ہمیں descending لکھنا تو ہمیں سب سے پہلے سب سے چھوٹا چاہیے تو دیکھیں گے نینج راج کریں سب سے پہلے کیا کریں گے ہم اس کو compare کریں گے 2 x 3 x 10 10 20 7 21 بھائی یہ چھوٹا ان دونوں میں یعنی یہ تو نہیں چک کریں گے سیمپل سا بھائی 15 20 30 11 30 33 یہ چھوٹا ہے ان دونوں میں یعنی یہ بھی چھوٹا نہیں ہے ایس سے بڑا اب اس کو چک کریں گے 11 20 22 اور 6 30 18 کون سا بھائی 6 x 11 6 x 11 c چھوٹا آگیا 11 22 آگیا 6 x 18 آگیا یعنی سب سے چھوٹا کون ہے 6 x 11 6 x 11 سے بڑا کون آگیا 2 x 3 تو آگیا کیونکہ یہ دونوں نمبر 2 x 3 سے بڑے ہیں تو اگلا آجائے 2 x 3 پھر اگلا دیکھتے ہیں ان دون میں 11 x 10 110 اور 15 7 15 6 9 15 7 105 اور یہ 110 15 7 105 تو یہ چھوٹا آئے گا 7 x 10 اور last میں کون آجائے گا 11 x 15 جرہ مجھے بتانا answer clear ہے یا نہیں جرہ بتائیں گے answer clear ہے یا نہیں ہے answer دیکھیں کیا آئیں گے سب سے پہلے 6 x x x 11 d 2 x 3 a 7 x 11 7 x 11 ki بات کریں 7 x b 11 ٹھیک ہے بھائی d a b c answer آجائے گا ٹھیک ہے بھائی آپ لوگوں کے answer دیکھیں کس کا آیا ہے کارتی کا answer آگیا تھا ninja راج تے گی کا answer d a c b a g a g g g last question سر نوٹس بنانے کا بیسٹ میتھڈ دشانت اے آئی ڈابل اے سی کہہ رہے ہیں سر نوٹس بنانے کا بیسٹ میتھڈ کیا ہے دیکھیں نوٹس کے لئے آپ کو ایک بک لے لیجئے یا آپ کو ایک پرٹیکولر کورس لے لیجئے جو لنبا ہے یعنی لنبا کا مطلب جیسے اگر ہم بات کریں ہم یہ والا کر رہے ہیں تو یہ ہم آر ایم سی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس کم ٹائم ہے لیکن جیسے ہمارے آن لائن کورسے چلنا ہے آپ انہیں لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہم ریگولر اس میں کنٹینٹ کو جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں آپ وہاں سے لکھیں ہمارے پاس ریٹن میں بھی آپ کو ملتا ہے ریٹن کے ساتھ ساتھ وہ ساری پی دی ایفز ہوتی ہیں تو اچھے سے نوٹس بنائیں اچھے سے نوٹس بنائیں ابھی ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس ریوزن کر رہے ہیں اسی اس کے لئے ٹھیک ہے تو آنسر آ جائے گا اگلا کوششن بھائی اگلا کوششن لاسٹ کوششن ہے اس ٹائپ کا جرا جلدی سے دیکھیں گے اگلا کوششن بھائیں گے جلدی سے کیا آنسر آئے گا کیا آنسر آئے گا دشانت ہے سر نوٹس بنائے کا بیسٹ میتھڑ کیا ہے اور باقی دیکھیں کلاسے جو بھی چل رہی ہیں آپ انہیں پڑھتے رہے ہیں اس کا آنسر کیا آ جائے گا بھائی اس کا بھی دی اے بی سی آئے گا کیا کارتے کہہ رہا سر اس کا آنسر دی اے بی سی آئے گا آنسر بتاؤ بھائی کیا آئے گا سر کیا کرنا ہے سر کیا کرنا ہے بیٹا اس میں بتانا ہے اچھا 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 اسینڈگ 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 کیا آئے گا بھائی سب سے پہلے سب سے چھوٹا دیکھیں گے 11 777 11 999 یہ تو بڑا ہے بھائی اس سے سب سے چھوٹا دیکھیں 15 7105 107 یہ اس سے چھوٹا ہے یعنی ابھی تک سب سے چھوٹا یہ والا آیا 27 100 40 15 30 15 45 15 15 16 17 18 19 یعنی سب سے چھوٹا آ گیا 7 by 55 سب سے چھوٹا آنسر ابھی بھی نہیں آیا سب سے چھوٹا اب باقی کو چیک کرتے ہیں بھائی ان دونوں کو چیک کرتے ہیں 11 777 11 990 ان دونوں میں یہ چھوٹا ہے اس کو چیک کرتے ہیں 27 140 11 13 جا آتا ہے 143 تو 140 آئے گا یعنی 7 by 11 اس کے بعد بچے ہیں 9 by 11 اور یہ 29 180 11 13 جا 143 تو بھائی یہ والا چھوٹا آئے گا 13 by 20 فری آ جائے گا 9 by 11 سب سے بڑا جرہا مجھے بھائی A B C D کیا رہے ہیں بھائی A B C C A D C A D B C A D B جرہا آنسر آئے گا نہیں آئے گا جرہا چیک کریں بھائی آپ لوگ کا غلط کیوں آرہا ہے ascending ninja راج بیٹا ascending A B C D تو نہیں آرہا ہے باقی لوگ دیکھ لیچی جرہا آنسر صحیح نہیں ہے جرہا آنسر اور یہ صحیح نہیں ہے چلے آگے چل دیں اس ٹائپ کا کمپلیٹ ہو گئے اس ٹائپ سے اگلا ٹائپ ڈالے چیک ہے نیس ٹائپ ڈالے اب سکوائر روٹ اور کیوو روٹ کر لیتے سکوائر روٹ سب سے پہلے سکوائر روٹ کا ایک قویشن آتا ہے جس کو آتا اچھی بات ہے جس کو نہیں آتا تو جرہا یہاں سے سمجھیں گے جرہا کچھ قویشن سمیں بورڈ میں لکھ رہا ہوں آپ کو بتانے کی کیا ان کے آنسر آئیں گے سب سے پہلے میں لکھ رہا ہوں 3 3 6 4 اس کا سکوائر روٹ بتانا ہے موسیقی 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 تو یہ والا طول بے ہمارا complete ہو جاگا سی چین پہلے میں موسیقی موسیقی پھر تو آپ کے پاس ٹائم ہے بھائی پھر آرام سے اچھے سے اپنے نوٹ سب جانوٹ بہت اچھے سے کلیر کریں کونسپٹ اگر ڈاؤٹ ہے تو انھیں کلیر کر لیں کیونکہ آرام سے بیس میں بڑی ایمپیکت کرتا یعنی اگر آپ کا بیس کلیر ہے تاکہ کچھ بھی پوچھے گا وہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے بھائی چلے سب سے پہلے دیکھئے سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں سکوائر روڈ کی تو سب سے پہلے اسٹیپ ہوتا ہے اس کا پیر بنانا ہے پیر کا مطلب اگر چار نمبر ہے چار نمبر ہے x, y, z اور k تو بھائی دو دو کو بنیں گے پانچ نمبر ہے یا سمپل سی بات کرتے ہیں اگر ایک نمبر ہے تو ایک کا پیر بنے گا دو نمبر ہے تو سب دو کے پیر بنیں گے تین نمبر ہے x, y, z تو لاس سے دو ایک کا پیر بنے گا x, y, z, m ہے تو دو دو کے یعنی لاس سے دو دو کے پیر بنیں گے اور جتنے ہو رہے ہیں اترہ پیر بنیں گے یعنی سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پیر کیسے بنائیں گے سب سے پہلے دیکھیں گے 2 اور 2 یہاں پر 2, 2 کے پیر بنیں گے یہاں پر پانچ نمبر ہے تو 2, 2 اور 1 کے پیر بنیں گے پیر بنانا سٹیپ ون ہے سٹیپ ون میں لکھ دیتا ہوں سٹیپ ون ہے آپ کا سٹیپ ون ہے پیر بنانا یہاں سے بات کرتے ہیں اس میں چھے نمبر ہے تو دو 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 کے پیر اس میں سات نمبر ہے تو دو 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 اور ایک سب سے پہلا سٹیپ ہم نے کیا پیر بنانے کا اسکوار روٹ کے لئے تو سب سے پہلے آ جائے گا آپ کا کہ بھائی پیر بنانا اب دیکھیں پیر بنانے کے بعد کیا کرنا ہے 3364 ہے پہلا نمبر تو اس کو کچھ ایسا لکھا اور پیر بنا دیا ہے اب دیکھیں یہاں پر الگ ہوتا ہے اگر آپ ڈیوائیڈ کی طرح سوچتے ہیں تو ڈیوائیڈ کی طرح نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھیں کوئی نمبر آپ کو یہاں پر لکھنا وہی نمبر یہاں پر لکھنا ہے یعنی اس نمبر کا سکوار ایسا کون سا نمبر ہے جس کا سکوار 33 سے کم ہوگا تو اگر ہم 5 لکھتے ہیں تو 5 کا سکوار 25 6 کا سکوار 36 تو ہم 5 لکھ دیں گے 5 5 جائے 25 8 آ جائے گا 8 اور یہ پورا پیر آتا ہے اس میں ایک سنگل نمبر نہیں آتا ہے اس میں پورا پیر آتا ہے step دیکھیں گے 5 پلس 5 کتنا ہو جائے گا 10 ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں گے آپ کو ایسا نمبر لکھنا ہے جیسے کہ یہ 10 ہے 5 پلس 5 10 آگے اس کے آگے کوئی بھی نمبر لکھنا ہے وہی نمبر آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اس پورے کی ملٹیپلائی اس نمبر سے آپ کو کرنی ہے اور آپ کا جو آنسر ہے 8 64 یا اس سے کم آنا ہے تو ہم یہاں پر نمبر لیں گے 8 8 لیں گے تو اوپر بھی 8 لکھنا پڑے گا اور 8 into 8 کتنا 64 اور 8 ونجھا 8 یہ پورا نمبر کر دیا یعنی یہ کس کا سکوار روٹ ہے 58 کا question number 1 جڑا بتائیں بھائی clear ہے یا نہیں ہے clear ہے یا نہیں ہے جڑا مجھے بتائیں گے کوئی doubt یہاں تک کسی کو بھی کوئی doubt ڈاوڈ ہی نہیں آرہا ہے سر ہم تو doubt ہی نہیں ہے چلے اگلے questions کی طرف دیکھیں گے 1 5 8 7 6 دو نمبر دو نمبر ایک نمبر تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس طرح سے آپ کو رکھنا ہے اور آپ کو پہلے دیکھنا ہے سب سے پہلے کون سا نمبر ہے 1 ہے تو بھائی آپ کو ایسا نمبر یہاں پہ لکھنا ہے کہ اس کا multiply اسی نمبر سے multiply 1 یا 1 سے کم آنا چاہیے تو 1 لکھیں گے 1 into 1 کتنا آئے گا 1 تو یہ تو کٹ جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے پیر پیر آتے ہیں سنگل نمبر نہیں آتا ہے اب کیا جائے گا 58 آ جائے گا جو بھی اوپر نمبر ہے اس کو نیچے والے کے ساتھ جوڑتے جائیں 1 plus 1 کتنا آ جائے گا 2 آ جائے گا اب دیکھیں 2 کے آگے میں کیا لکھوں کہ 58 سے کم آ جائے مانسے گھرے no doubt دیکھیں اس سے ایک question آتا ہے اگر آپ بات کر رہے سینکی تو آپ کو question مل جائے گا اگر آپ بات کر رہے ہیں RIMC کے تو آپ کو جو بڑے questions آتے ہیں اس میں آپ کو اس کے help لینی پڑے گی question دیکھیں گے اس کے آگے کیا لکھنا پڑے گا 2 لے لگے 22 into 2 کتنا ہو جائے گا 44 8 میں سے 4 گیا 4 5 میں سے 4 گیا 1 اوپر سے آ جائے گا 7 6 اب آ جائے گا 22 plus 2 یعنی جو نمبر نہیں جڑا ہے بھائی 1 جڑ گیا تھا لگ دیا ہے اب 2 جوڑ دیا ہم نے تو 2 کو بھی لگ دیا تو یہ ہو گیا 24 اب 24 کے آگے میں کیا لکھوں کیا نمبر لکھوں کہ اس کا multiply 1476 کے آس پاس آ جائے یا 1476 ہو جائے تو ہم 6 try کرتے ہیں 6 کی جائے 36 کا 6 balance 3 6 4 24 25 26 27 balance 2 6 12 13 14 answer آ جائے گا یہ یعنی جو آنسر ہے finally کتنا آ جائے گا 1 2 6 یہ آنسر آ جائے گا یہاں تک آپ کا آنسر آ جائے گا کوئی ڈاؤٹ یہاں تک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جو رہاں مجھے بتائیں گے کوئی ڈاؤٹ ہے تو میں اگلے questions کو پھر آپ کو دے رہا ہوں پھر آپ لوگ اگلے questions کا آنسر اگلے questions کا آنسر آپ لوگ بتائیں گے کیا آنسر آئے گا اس کا آنسر کیا آئے گا اگلے questions کا جلدی سے جڑا آئے گا آئے گا جب آپ مجھے بتائیں گے اگلے کا آنسر کیا آئے گا 913936 913936 without calculator کے آپ کو بتانا ہے کیا آنسر آئے گا کارتک کیا آئے گا نینجر آج کیا آنسر آئے گا آرام سے دیکھیں لیکن کریں خود سے ضرور کریں کیونکہ جو question ہے بیٹا یہ exam میں کافی پوچھے جاتے ہیں جلدی سے جلدی جلدی سے جلدی بتائیں گے بھائی کیا آنسر آئے گا چلے مانسی کا ہی آنسر آئے آبھی اچھا منسوی کا آنسر آئے 956 کافی ٹائم لگ گیا بھائی منسوی کافی ٹائم آپ نے لگا دیا ہے اور باقی لوگوں نے تو آنسر ہی نہیں دیا اس کا مطلب سر ہم تو calculator سے دیں گے یا تو نہیں کریں گے جن چیزوں میں زیادہ محنت ہے وہ چیز ہم نہیں کریں گے ٹیک ہے جلد دیکھتے ہیں بھائی اگلا قوشن کی اگر ہم بات کریں دیکھیں 913936 پیر سٹیپ ون ہوتا ہے آب دیکھیں 9 سے لیں گے 99 سے 81 10 بچ جائے گا اور پورا پیر آ جائے گا 99 18 ہو جائیں گے اس نمبر کو جوڑتے رہتے ہیں ٹیک ہے اس کے آگے دیکھیں کیا نمبر لیتے ہیں ہم 9 لے لیں گے تو زیادہ ہو جائے گا ہمیں کچھ ایسا لے نا کہ آس پاس آ جائے گا آس پاس تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی 5 لے لیتے ہیں 5 5 25 کا 5 بیلنس 2 85 جائے 90 91 92 آ جائے گا 9 میں سے 5 3-2 1 10 منس سے 9 گیا کتنا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا 114 اور یہاں سے پیر لے لیں گے اب دیکھیں بھائی کیا ہوتا ہے جو بھی نمبر اوپر آتا اس کو جوڑتے رہتے ہیں 190 اب اس کے آگے ہم کیا لیں بھائی کی 114 36 ہو جائے اگر میں 6 لیتا ہوں جب چکل لیتے ہیں بھائی 6 سکھ جائے 36 اور 19 سکھ جائے 140 یہی بات بن گی بھائی 956 آنطر آ جائے گا 956 منویسوی کا سہی ہے اور روزیس جی کا میں نام کھل گیا آپ کبھی سہی ہے بھائی آپ کبھی سہی ہے بہت اب دیکھیں ایسے question exam میں آپ کو اگر آپ سوچتے ہیں کہ rmc میں directly یہی questions ملے گا تو directly نہیں ملے گا لیکن کسی اور questions کے ساتھ ملے گا یعنی ایک بڑا question آئے گا اس میں سکرور روٹ جو ہے وہ نکالنے کا سر یہ کونس کے لیے ہے یہ دونوں کے لیے ہے rmc اور sanic school کے لیے یہ جو ہمارا اور rms کے لیے rmc sanic اور rms تینوں کلاسوں کے لیے تینوں کے لیے دو کھلے نہیں تینوں کے لیے ہے کیونکہ جو یہ topic ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ question میں مل جائیں گے کچھ topic rmc میں ملیں گے کچھ rms میں ملیں گے کچھ sanic میں ملیں گے کچھ تینوں میں combine میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلیے بھے اگلا question last one question دیکھتے ہیں بھائی یہ ہے 1 5 2 2 7 5 6 یوگش کمار کہہ رہے ہیں مانم ٹھیک ہے ٹھیک ہے actually وہ نام کے جو chat write ہے تو وہ آپ نے ایک دم سے نہیں change آتا ہے چلے میں last one answer کتنا آئے گا 1 2 3 4 منس بھی کہہ رہے ہیں 1 2 3 4 بہت بڑی ہے مانم جی بھی کہہ رہے ہیں سر وہی answer آئے گا سر 9th کے لیے ہاں sanic 9th کے لیے sanic 9th rmc class 8th اور rms 9th کے لیے جڑا دیکھتے ہیں بھائی کیا answer آئے گا سب سے پہلے step 2 2 2 1 پیر 1 into 1 ٹھیک ہے 1 plus 1 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اسے جوڑنے کا ضرور دھیان رکھیں بھائی اور پیر آ جائے گا 52 سب سے پہلے دیکھیں ہم کیا لکھیں گے 22 کے آگے یہ 2 بنا دیں گے اب 22 into 22 44 آ جائے گا 6 آ جائے گا 6 to 7 اب کیا ہوگا جو بھی نمبر لکھا آپ نے 2 ہوگے 1 جڑ گیا تھا 2 بچا ہے 22 plus 2 کتنا 24 24 کے ساتھ کیا لیں کی 6 to 7 24 3 جائے 72 I think تھوڑا سا غلط ہم نے کر دیا ہے 1 2 3 4 22 2 جائے 44 بارہ مستہ چاہ گیا آچھا تھوڑا سا غلط ہم نے کر دیا تھا 8 to 7 ٹھیک ہے تو اس کے آگے دیکھیں کیا لکھیں گے 3 لکھ لیں گے 3 3 جائے 9 4 3 2 2 2 balance 1 3 2 جائے 6 7 7 7 2 9 اگلے دیکھیں گے 17 minus 9 کتنا 8 آجاے گا اور یہ کتنا تھا 8 27 یہاں پر 9 آجاے گا 9 8 5 6 اس کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے 3 تو یہ ہو جائے گا 2 4 6 اس کے آگے ہم کیا لکھیں گے 9 8 5 6 دیکھیں 4 2 جائے 8 اگر میں 4 لکھتا ہوں 3 لکھوں گا تو 3 2 6 4 try کر دیکھتے 4 4 16 6 balance 1 6 4 24 25 5 balance 2 4 9 8 5 6 یعنی پورا کھڑ گیا جو فائنل آنسر آگیا کتنا ہے 1 2 3 4 کوئی ڈاؤٹ بھئی یہاں تک اور جو آنسر دیا ہے ہاں پرشاند I am the first to give بھئی منشوی نے بہت بڑے آنسر دیا بہت جل دیا Sir Yes sir wrong ہو گیا تھا اچھا پرشاند کر رہے ہیں Sir wrong ہو گیا تھا ٹھیک ہے کوئی ڈاؤٹ بھئی یہاں تک کوئی ڈاؤٹ ایک last question بس last question یہوالا topic ہمارا complete ہو جائے گا اور کل ہم پھر ایک نئے topic سے ساتھ start کریں گے جو ہمارا cube root ہوگا last question oh sorry square root one degree ڈاؤٹ 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 جرہاں مجھے اس کا آنسر بتا دی کہ almost تمہارا complete جرہاں اس کا آنسر بتائیں گے اس کا آنسر کیا آئے گا منسوی کا آنسر آ گیا ہے 5 4 3 2 1 بلکل صحیح جوا بلکل بلکل منسوی بہت بڑیا بہت بڑیا اسی طرح regular پڑے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سکھنے کم لے گا اور جس نے سکھا ہوا ہے تو اس کو پریکٹس کرنے کا موقع ملے گا اور ہمارا جو main concern وہ ہے کہ دیش کے ہر ایک کونے تک یہ بیڈیو پہنچیں جو بھی بچہ پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھنے کی چک ہے تو یوٹوپ اس کے لئے ایک اس کے لئے ایک استرگی طرح کام کرے again میں آئیم فرسٹ بلکل چلیے آج کلیت نہیں آج کلیت نہیں کر رہے اسی طرح آپ لوگ regular رہیں گے ٹھیک ہے بھائی thank you